حسین 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 فعدہ ہمارا یا فاطمہ زہرہ نہیں بولیں گے حسینہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفاہ درود بھیجی محمد وعالی وحمد عزہداری کی ٹریننگ کلاسز کے سلسلے میں اور مجالس کس طرح سے پڑھی جائیں اس میں کن باتوں کا خیال کرنا ہوتا ہے ان کی تربیتی نشستوں پر ہماری گفت کو جاری ہے آج جو عنوان زیر بحث آئے گا وہ یہ ہے کہ آخر کوئی بھی ذاکر یا ذاکرات بہترین مجالی سے آزا کیسے تیار کریں اور خود بہترین کا میار کیا ہے یہ بھی آج بتایا جائے گا دیکھئے سب سے پہلے تو اس بات کا سب کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اتنا عظیم مقام ہے یہ ذاکری کہ آیت اللہ سید محمد رضاِ گلپائیگانی کتنے بڑے فقی تھے کتنے بڑے عالم تھے کتنے بڑے مجتحد تھے لیکن اتنی فقاہت اتنے اجتحاد اور اتنے علم کے باوجود وہ یہ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام ذاکرین سید الشہدہ علیہ السلام میں لکھا جائے اور امام خمینی علیہ الرحمہ یہ بات بیان فرماتے تھے کہ چودہ سو سال سے اس مکتب کی حفاظت اسی ممبر نے اور ذکرِ مسائبِ سید الشہدہ نے کی یعنی اتنی اہم ترین چیز ہے یہ ذاکری ایک عالم کا خواب نقل کیا جاتا ہے کتابوں میں کہ بہت بڑے ہو گئے تھے نوے پچانوے سال کی عمر تھی اور ساری زندگی تصنیف و تعلیف میں گزاری تھی ساری زندگی کتابیں لکھتے ہوئے دین کی خدمت کرتے ہوئے لیکن مجالسِ عزا سے خطاب نہیں کرتے تھے تو انتقال سے کچھ دن پہلے انہوں نے خواب دیکھا اور انہیں خواب میں یہ دکھایا گیا کہ تمہیں اگر تم مجلسِ عزا پڑھتے ہوتے تو تمہیں جنت میں یہ عظیم مقام دیا جاتا ان کی ہر دفعہ یہ خواب دیکھنے کے بعد آنکھ کھل جاتی تھی بڑا غور و فکر کرتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے تہائیہ کر لیا ارادہ کر لیا اسی نوے پچانوے سال کی عمر میں کہ بستر مرک سے باقاعدہ ان کو اٹھا کر لائیا گیا اور انہوں نے پندرہ بیس منٹ کی ایک مجلس پڑھی جس میں ذکرِ مسائبِ صحیحہ دو شہدہ کر کے خود بھی گریہ کیا اور ہر سامین کو بھی گریہ کروایا اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی انتقال کر گئے تو آپ نے دیکھا کہ اتنا عظیم مقام جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے انہی مجالی سے عزا کو پڑھنے کی وجہ سے ایک خواب دیکھا تھا آیت اللہ شہید مرتضہ متحرین وہ خود فرماتے ہیں کہ انیس سو باسٹھ میں شبوال کے مہینے میں آیت اللہ بروجردی کا انتقال ہوا تھا انیس سو باسٹھ میں تو میں نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب میں جو بھی چیز انہوں نے دیکھی ہو تو بھی آگے چل کے بیان کرتا ہوں انہوں نے اس خواب کا اس خواب کی تابیر سید احمد قومی سے جا کر پوچھی جو اس زمانے میں تعبیر خواب کے سلسلے میں بہت زیادہ مشہور تھے اور اتنے مشہور تھے کہ آیت اللہ سید حسین بروجردی بھی اپنے خوابوں کی تعبیر سید احمد قومی سے پوچھتے تھے اس سے ان کی جلالت کا اندازہ لگائی ہے فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرا خواب سن کر کہا خواب انہوں نے یہ دیکھا تھا وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مجلس عزا کہیں برپا ہو رہی ہے اور سب لوگ مجلس عزا کے اندر شریک ہیں سارے افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور آیت اللہ حسین بروجردی اس میں ممبر پر تشریف لائے ہیں اور اپنا تعرف ہم ذاکرین کہہ کر کروا رہے ہیں ایک جملہ کہہ رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ میں خواب میں بھی یہ بات محسوس کر رہا تھا کہ اتنے بڑے مجتہد ہیں فقی ہیں لیکن اپنا تعرف ذاکری کی طور پر کروا رہے ہیں مرتضی متحریف فرماتے ہیں کہ میں نے اس زمانے میں کافی طویل عرصے تک یعنی مصروف تھے اور دیگر خدمات میں میں نے ممبر پر جانا ترک کر رکھا تھا سید احمد قمی سے میں نے جا کر اپنا خواب بیان کیا اور اس کے بعد خواب تو اور بھی بہت طویل تھا جس کا اتنا وقت نہیں کہ بیان کروں کہ وہ کس طرح سے مسائب پڑھ رہے تھے سید حسین بروجردی اور سب لوگ گریہ کر رہے تھے اور پھر کس طرح سے وہ رحمت کے ایک سمندر میں غوتہ زن تھے اس کی پوری تفصیل سید احمد قمی نے کہا کہ مرتضی مرتضی متحریف تم ممبر پہ جانا ترک مت کرو اور اس کے بعد جو ممبر سمالا ہے پھر مرتضی متحری نے یہاں تک کہ کلمہ حق کہتے کہتے اپنی جان دے دی اور بم دھماکے میں شہید مرتضی متحری اس کے اندر انہوں نے اپنی جان خدا کی رحمے دے دی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم اور مجالس اس کے بعد اس طرح سے لوگوں کی شبہات بھی دور کرتے تھے یونیورسٹیز بھی جاتے تھے مجالس عزا سے بھی خطاب کرتے تھے پھر ممبر جو انہوں نے پکڑا ہے یعنی باقاعدہ خواب میں تنبیہ کی گئی کہ ممبر کو مت چھوڑنا اور ہمارے ایک اور عالم بلکہ ایک ذاکر گزرے ہیں سید محمود امامی اسوحانی دیکھیں اس میں آپ لوگوں کی لئے درس ہے ساری چیزیں جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں آپ محسوس کریں کہ آپ کو کیا کرنا اتنے زیادہ علمی لحاظ سے مضبوط تھے ذاکر ہونے کے باوجود بہت بڑے عالم نہیں تھے لیکن ذاکری کے اندر اور علم کے ساتھ ذاکری کرنا ایک ہوتا ہے رٹی رٹائی آپ نے پندرہ بیس مجلسے یاد کر لیں ہر دفعہ آپ وہی پڑھ رہی ہیں علم بھی اپنا نہیں بڑھا رہی ہیں بس ایک ہی طرح کے موضوعات جو بھی آپ کو جس میں ذرا واوا ہو جاتی ہے آپ نے تیار کر رکھیں لوٹ پھر کر کے دو تین چار پانچ مجلسوں کا آپس میں مکس کر کے آپ کوئی اور نئی مجلس پڑھ دیتی ہیں سید محمود امامی اسوحانی اتنے زیادہ علمی طور پر مضبوط ہو گئے تھے کہ اس زمانے میں جو مرجے تھے ان کی موجودگی میں کسی کو جررت نہیں ہوتی تھی کی ممبر پر جائے سوائے سید محمود امامی اسوحانی قرآن و حدیث کی اس قدر مضبوط معلومات حاصل کر لی تھی کہ اس زمانے میں جو مرجے تھے آیت اللہ سید باقر درچائی باقیتہ اس زمانے میں جو مرجے تھے ان کی حیبت علمی اس قدر زیادہ تھی کہ علماء تک ان کی موجودگی میں ممبر پر جانے کی جررت نہیں کرتے تھے لیکن سید محمود امامی اسوحانی ان کی موجودگی میں بلکل کانفیڈنٹلی ممبر پر جا کر احادیث مبارکہ اور اپنے دلائل وغیرہ یہ سب کچھ پیش کرتے تھے کیونکہ علمی لحاظ سے مضبوط تھے بیس سال کی عمر سے سید محمود اسفحانی نے ذاکری شروع کی تھی اسی سال کی عمر میں انتقال کیا یعنی ساٹھ سال تک مسلسل ذاکری کرتے رہے اور ان ساٹھ سال کی ذاکری کے نتیجے میں انہوں نے تین سو بہترین مجالس تیار کی اور دو ہزار سے زیادہ احادیث تو ان کو زبانی یاد تھی اس کے علاوہ قرآنی آیات وہ الگ یاد تھی عربی فارسی کے اشار وہ الگ یاد تھے مسائل فقہ اس کی مہارت ایک الگ ہو گئی تھی اس طرح سے تین سو مجالس پر مشتمل انہوں نے مجالس عزا تیار کی اور اب یہ دو والیوم میں اردو میں بھی یہ چیز یہ کتاب دستیابیں سمرات الحیات یہ باقاعدہ آپ کے پاس لازمی اور ضروری ہونی چاہیے وہ شخص جو کہ علمی طور پر اتنا مضبوط تھا اس نے تین سو مجالس بہترین تیار کی ہیں فضائل اور مسائل کی جو کہ اردو میں ترجمہ بھی ہو چکی ہیں سمرات الحیات اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے نام اس وجہ سے اس کا رکھا ہے کہ یہ میری پوری زندگی کی کابیشوں کا نتیجہ ہے اور یہی میری آخرت کا زخیرہ جس کی وجہ سے میں نے اتنی زیادہ محنت کر کے اس کو ان مجالس کو تیار کیا دیکھیں آپ کو بھی اتنا بڑا مقام جو ایک زاکرہ ہونے کے اعتبار سے پروردگار عالم نے آپ کو دیا ہے اس میں اس میں ممبر کا بھی ایک حق ہے ظاہر ہے کہ آپ نے دکھا کہ بڑے بڑے فقہہ تک اس بات کو چاہتے ہیں کہ میرا نام زاکری نے امام حسین کے ریجسٹر میں لکھا جائے تو اتنی بڑی جب اتنا بڑا مقام کسی کو ملتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بھی فضوطر ہو جاتی ہے اس کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیسے ممکن ہے کہ بغیر فرائض اور ذمہ داری کا حق ادا کیے آپ کو بہت بڑا مقام اور منصب حاصل کر لیں دیکھئے جس کرسی یا ممبر پر آپ جا کر بیٹھتی ہیں کوئی زاکر بیٹھتا ہے کوئی زاکرہ بیٹھتی ہے یہ ممبر اصل میں اس ممبر کی شبیہ ہے جو پیغمبر اسلام جس پر جا کر بیٹھا کرتے تھے مسجد نباوی میں آج بھی وہ جگہ ممبر رسول کے نام سے ہے ابتدان تو یہاں پر ایک درخت ہوا کرتا تھے جسے ٹیک لگا کر پیغمبر خدبہ دیتے تھے اور اس کے بعد جب ایک بڑھائی صحابی نے لکڑی کا ایک ممبر تیار کر دیا تو اس درخت کو کٹوا دیا گیا اور اس کو اور جب کٹنے کے بعد اس میں سے اس طرح سے پیغمبر کے فراق میں گریہ کرنے کی آوازیں اس درخت سے بلند ہوئیں کہ اس جگہ کا نام ہی پڑ گیا جہاں پر اس ستون تھا ستون ہنانا کے نام سے آج بھی مشہور ہنانا کہتے ہیں بکری جو اوٹ کا جو بچہ جب اپنی ماں سے جدہ ہوتا ہے تو جس طرح سے بل بلا کر وہ روتا ہے اس کے رونے کو ہنانا کہا جاتا ہے اس آواز کے تو اس لحاظ سے وہ ممبر دیکھئے تمام ممبر یہ جیتی جاکتی چیز بھی ہیں یعنی یہ آپ کی گواہی بھی دیں گے کہ آپ نے ان کا حق ادا کیا یا یہ ادا نہیں کیا تو اسی ممبر کے اوپر پیغمبر اسلام تشریف فرما ہوتے تھے اسی ممبر پر آئیم آئیم آتھار تشریف فرما ہوتے تھے اور جس کی شبیہ جس کے اوپر آپ بیٹھتی ہیں اسی پر علماء اور مراجع آج بیٹھ کر درست دیا کرتے ہیں اسی پر بڑے بڑے اور دیگر علماء اور ذاکرین اور مبلغین تشریف فرما ہوتے ہیں اور یہ اسی کی شبیہ ہے جس کے اوپر آپ بیٹھیں اس ممبر کے احترام کا حق فقط یہ نہیں ہے کہ اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی مختصر سے دعا پڑھ کے اس پر بیٹھا جائے اس پر بیٹھنے کا حق عمر بالمعروف و نحیان المنکر اس کو ادا کرنے سے ادا ہوگا لوگوں کی اصلاح جب اس ممبر سے کی جائے گی اس سے اس کا حق ادا ہوگا یہ ممبر یہ آپ سے کچھ کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ اے زاکر یا اے زاکرہ مجھ پر یہ اس تمام بزرگان دین بیٹھ کر دین کی خدمت انجام دیتے تھے یہ مجھ پر بیٹھ کر تبلیغ دین کیا کرتے تھے دیکھو تم بھی مجھ پر بیٹھ کر میرا حق ادا کرنا کیا کیا حقوق ہیں ممبر کے اس میں کیا چیزیں بیان ہونا چاہیے خود آیت اللہ فازل الانکرانی نے ممبر پہ جانے والوں کی ذمہ داریاں بھی بیان کی لازمی طور پر ان چار ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے آیت اللہ فازل الانکرانی فرماتے ہیں احکام حلال و حرام بیان کرنا ہے اسی ممبر سے مسجد نبوی میں لوگ کہتے ہیں کہ آج اس کا موقع نہیں ہے مجلسیں فقہی مسائل کو بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے آئمہ اتھار اسی مسجد نبوی کے ممبر سے تمام مسائل فقہ اور ان کو بیان کرتے تھے امر بالمعروف و انہیہ نلمنکر معاشرے کے خرابیوں اور غلطیوں کی جب تک آپ نشاندہ ہی نہیں کریں گی ان کی اصلاح نہیں کریں گی جب تک ممبر کا حق ادا نہیں ہوگا آیات اور اقوال پیغمبر اور اقوال معصومین سے واضو نصیحت حاصل کرنا ہے یعنی آپ بیان کریں گی لوگ اس سے واضو نصیحت حاصل کریں گی جب تک آپ آیات قرآنی پیش نہیں کریں گی اقوال پیغمبر پیش نہیں کریں گی اقوال معصومین پیش نہیں کریں گی اس کو یاد نہیں کریں گی اور اس سے واضو نصیحت کے پیغامات نہیں بتائیں گی جب تک اس ممبر کا حق ادا نہیں ہوگا اسی طرح سے اہل بیعت کے فضائل اور مسائل کو بیان کرنا کس انداز سے ہی تو خیر ابھی ہمارے آگے کی گفتبو عنوان ہوگا خصوصاً حضرت سید الشہدہ اور ان کے اصحاب کے مسائب تو اس سے آپ اندازہ لگائی کہ اس میں اس کے اوپر آنے کے بعد کچھ فریضہ بن جاتا ہے آپ نے ایک عہدہ قبول کر لیا آپ ممبر کے اوپر آ کر بیٹھیں آپ اس کرسی جو ممبر کی شبیہ ہے اس کے اوپر آپ آ کر بیٹھیں اور اتنا اہم یہ منصب آپ کو ملا ہے اب اس کا حق ادا کرنا ہے آپ نے حق ادا نہیں کیا تو ایک بہت خوفناک ایک مسئبت کے اندر گوئے آپ گرفتار ہو جائیں گی جس کا بھی آگے چل کر بھی میں اشارہ کرنے والا ہوں گفتگو میں کہ مسئبت کیا ہوگی آپ کے ساتھ تو دیکھیں بہرحال یہ جو خطیب ہونا ہے جیسے کہ علماء ہوتے ہیں باقاعدہ ایک ایسا فن ہے خطابت کہ باقاعدہ کچھ مسلمان علماء خطیب کے نام سے مشہور ہوئیں خطیب رازی اور خطیب بغدادی اور خطیب دمشقی اور خطیب تبریزی کتنے ایسے خطابہ گزریں خطابہ دیکھی کیا کرتے تھے جیسے ایک مشہور ہے کہ سید جمال الدین افغانی جن کو ایرانی جمال الدین اصاد آبادی کے نام سے آپ نے اکثر اپنی جو کتابیں ہیں تاریخ کی اس کے اندر ان کا نام اکثر دیکھا ہوگا سید جمال الدین افغانی کے نام سے انڈو پاک میں مشہور ہیں لیکن ایرانی ان کو سید جمال الدین اصاد آبادی کے نام سے زیادہ جانتے ہیں خودشیہ تھے اور اتنے عالی پائے کے خطیب اور مبلغ تھے کہ پوری پوری قوم کو منقلب کرنے کی صلاحیت تھی اپنی خطابت سے صرف دیکھیں آپ کو یہ بتانا ہے مقصد ان کی تصویر بھی دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ منقلب کر دیتے تھے لوگوں کو اور ان کے متعلق ایک عجیب و غریب بات علماء نے لکھی ہے کہ دیکھیں کسی کو بھی مسائب سید و شہدہ سنا کر قم کی باتیں سنا کر رولا دینا آسان جمال الدین اصاد آبادی کی خصوصیت یہ تھی کہ لوگوں کو ان کی اپنی حالت کے اوپر رولا دیتے تھے معمولی بات نہیں کہ لوگوں کو ایسا واضح نصیحت کرتے تھے کہ لوگ اپنی حالت زار پر دھاڑے مار مار کے روتے تھے معمولی بات نہیں تو یہ آپ کو صرف یہی نہیں کہ آپ جائیں اور صرف ظاہرہ کے سید و شہدہ کا ذکر کر کے مسائب تو ہر کوئی شخص پڑ بھی سکتا ہے اور ان کا تصور کرتے ہوئے ان کے مسائب کے ہر شخص کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں لیکن اپنی حالت زار پر رولا دینا سوچی کہ خطابت کے کس پائے کے اوپر یہ فائز ہوں گے اور اسی طرح سے دیکھیں آپ کو بھی اس میں سبق یہ ہے کہ آپ کو اپنی تقریر یا مجلس جو تیار کروں سے اتنا پور اثر ہونا چاہیے یہ آپ کو طریقے سیکھنے پڑیں گے اور یہ اسی وقت ممکن ہے لوگوں کی حالات کو بدلنا کہ جب آپ دل سے گفتگو کریں گے رٹی رٹائی میری مجلس بہت اچھی ہو جائے لوگ میری مجلس کی بہت تعریف کریں یہ اگر آپ کے دماغ میں اگر یہ چیز آگئی تو یقین کیجئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ وابال ہی بن جائے گی یہ بات آپ کے لئے اگر نیت آپ کی اس طرح کی تیکھی دل سے گفتگو معاشرے کے اندر کہ آپ چاہیں کہ کوئی تبدیلی آئے لوگ اسلام کے اوپر راغب ہوں اور اپنے اندر ایسی صلاحیت علم کے ساتھ پیدا کرنا کتنے ہمارے علماء خود ہمارے استاد محترم مولانا صادق اسن صاحب قبلہ ہزاروں لاکھوں افراد ایسے ہیں جن کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے مولانا اسی وجہ سے دل سے گفتگو کرتے ہیں اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں علم بھی ساتھ میں ہے فن تقریر بھی پاس ہے مہارہ تو انہوں نے حاصل کی ہے اس کے اندر اور خود جو سب سے پہلے ہمارے ہاں جو گفتگو ہوئی تھی بہرحال ہمارے مدرسے کے اخلاقیات کے استاد جو سے ہمارے جو بسی امام بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہے کہ اتنے دل سے گفتگو کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بہرحال قبول کرنے کی ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے ایک صلاحیت ان کے اندر آنے لگتی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تبدیل ہوں یعنی دل سے گفتگو چاہے علم کے اعتبار سے کوئی اتنا بڑا مقام آپ سوچیں گے ہم تو علم کے اعتبار سے اتنا بڑا مقام کے اوپر نہیں ہیں جس پر علماء فائز تھے نہیں دل سے جو بھی گفتگو اگر کوئی شخص کرے گا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو اسی وجہ سے کہ دل سے جو بات کریں گے وہ اثر ہوگا رٹی رٹائی چیزوں کے اندر وہ اثر نہیں ہوگا آپ نے ایک فارمیلٹی پوری کی ہے اس سے کوئی معاشرے کے اوپر نتیجہ برامد نہیں ہوگا دیکھیں خطیب کا کام یہ ہے کہ وہ معایزہ کرتا معایزہ نفسانی خواہشات کے روکنے کا جو بیان ہوتا ہے اسے معایزہ کہا جاتا ہے جس سے انسان لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہے دیکھیں کہ خطابت کا جو فن علماء نے سیکھا ہے یہ سیکھا ہے خطیبِ ممبرِ سلونی کے طرز سے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام خطیبِ نحج البلاغہ مصر کے جو ایک مفتی تھے شیخ محمد عبدوہو انہوں نے شیخ محمد عبدوہو نے باقاعدہ ایک مختصر سی ایک شرابی لکھی ہے نحج البلاغہ کی اس میں انہوں نے لکھا ہے مقدمے میں غیر شیعہ تھے شیخ محمد عبدوہو کہنے جب میں نے نحج البلاغہ کا متعلیہ کرنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک میدان سے دوسرے میدان میں جا رہا ہوں ہمیر المومنین کا دیکھئے آپ خطابت کا جو طریقہ کار ہوگا کیسا وہ نقشہ کھینچتے ہوں گے چیزوں کا کہا کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو ایسے لگا ہے جیسے ایک میدان سے دوسرے میدان میں جا رہا ہوں مسلسل میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹتے جلے جا رہے ہیں مجھے کبھی ایسا لگا پڑھتے پڑھتے کہ ایک لشکر دوسرے لشکر پر حملہ کرنے جا رہا ہے کبھی تو میرا خود دل چاہنے لگتا تھا کہ میں آگے بڑھ کر کوئی دشمن میرے سامنے ہو اسلام کا میں اس کے اوپر حملہ کر دوں اچانک سے میں نے صفات کو پلٹے اچانک سے منظر بدل گیا لگ رہا ہے اب کوئی وائز اور خطیب دل کو لرم بنانے والا کلام پیش کر رہا ہے لطیف اور روح پر جو لطافت والی باتیں ہیں وہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے اچانک سے پھر منظر بدلہ صفات بدلے اب ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی معاشرتی مسائل کے اوپر سیاسی مسائل پر کوئی ناسے ہے جو کہ کلام کر رہا ہے دیکھیں آپ کو بھی یہ اسلوب سیکھنا ہے کبھی نصیحت کرتے ہوئے اپنے لہجے کو آپ کو تبدیل کرنا یا لگے کہ آپ ناسے ہیں لگے کہ آپ لوگوں کی بھلائی چاہتی ہیں آپ اپنے لہجے میں آپ کو درد بھی سمونا پڑے گا بہت ساری آپ کو چیزیں کرنی پڑیں گی جسے لوگوں سے آپ پلوز ہو جائیں ذرا لوگ سوچیں کیا واقعی آپ ان کی اصلاح اور بھلائی چاہتی ہیں پیغمبر اسلام نہیں فرماتے تھے رود بھیجئے محمد وعالی اللہ محمد وعالی اللہ میری نصیحتوں پر عمل کرو میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں پیغمبر اسلام یعنی اب آپ خود دیکھئے کہ دنیا کے تمام خطیب جو ہیں کتنی محنت کر کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں سیاستدانوں کو جب کبھی خطاب کرنا ہوتا ہے بڑا مجمع جمع کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں لیکن حضرت سید الشہدہ کے نام پر ہزاروں اور لاکھوں افراد کس طرح سے جمع ہو جاتے ہیں صرف ان کے نام پر اب یہ زاکر اور زاکرہ کی صلاحیت کے اوپر یہ بات جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ اسلامی حقائق کو کیسے ان کے سامنے پیش کر دیں فقط دیکھیں لفاظی سے کام نہیں چلے گا کتنی خواتین زاکرہت آج کل ایسی ہیں ٹی وی کے اوپر بھی بہت ساری آتی ہیں اور ادھر ادھر کہ لفاظی کے ایسے ان کے پاس الفاظ ہوتے ہیں لیکن زیادہ لوگوں کی کارامت بات نہیں اس سے یہ تو ہو جاتا ہے مثلا آپ نے بہت اچھی اگر کچھ لفاظی سیکھ لئے تو لوگوں میں یہ ہو جائے گا ہاں وہی کیا بات ہے ان کی بڑے زبردست انہوں نے کلمات اور ایسے ایسے جملے ارشاد فرما ہیں لیکن لوگوں کے کام کی کوئی بات نہیں جس سے ان کے اخلاق میں کوئی تبدیلی ہو کوئی ان کے کردار میں تبدیلی آئے تو آپ کو بھی تمام چیزیں لوگوں کو بتانی ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے سنا فیقی مسائل بھی بتانی ہے اخلاقیات بھی بتانی ہے وازو نصیحت بھی ان کو کرنی ہے معاشرتی اور گھرلو مسائل کہ کہاں پر آخر بیان ہوں گے کدھر بیان ہوں گے ہر کوئی مدرسے بھی نہیں آتا ہے سیکھنے کے لیے کوئی کتابیں بھی ہر شخص نہیں پڑھ پاتا ہے تو صرف مجلس اعضاء ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر ایج گروپ کا آدمی آتا ہے بچے سے لے کر اور قبر میں پاؤں لٹکانے والے بزرگ تک اس کے اندر آتے ہیں جنس کی بھی کوئی قائد نہیں عورتیں بھی آتی ہیں مرد بھی آتے ہیں اب واحد وہ پلیٹ فارم کے جس سے حقیقی طور پر تمام لوگوں کے اندر دین کی تبلیغ ہوتی ہے وہ مجلس اعضاء ورنہ جیسے ہم نے کہا کہ کوئی نوے سال کا بڑا مدرسے میں داخلہ نہیں لے گا اور ہر کوئی جو ہے کتاب پڑھنا بھی نہیں جانتا نہ ان کے پاس ایسے وسائل ہیں تو یہی ایک طریقہ کار چیز رہ جاتی اور لوگوں کو اپنی دینی اور دنیاوی مسئلہتوں سے آگا کرنا یہ بھی ایک ذاکر اور ذاکرہ کا کام ان کو بتائے جا کہ آپ کی مسئلہت اس میں ہے یہ نہیں کہ فقط وہی رٹا رٹائے سٹف آپ نے آیا آیا بیان کر کے آپ چلی گئیں لوگوں کے نہ دینی الجھانے حل ہوئیں نہ کوئی دنیاوی کا الجھانے حل ہوئیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آپ کے اندر دیکھیں ایسی مجالیس آپ کو تیار کرنا ہے جو لوگوں کو بدل دیں یہ حق ہوگا اس ممبر کا کہ جس پر آپ بیٹھیں شہید متحری جن کے ابھی بات بیان ہوئی انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال کی اور معاشرے کو ایک گاڑی سے تشبیح دی انہوں کو سٹیرنگ پر بیٹھے ہوئے ڈرائیور سے تشبیح دی وہ فرماتے ہیں دیکھیں معاشرہ جو ایک گاڑی کی طرح سے ہوتا ہے ایک گاڑی جس طرح سے ہر وقت حرکت میں رہتی ہے معاشرہ بھی حرکت میں اور اسٹیرنگ آپ کے پاس ہے اس گاڑی کو کبھی بریک لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے کبھی ایکسلیریٹر دینا ہوتا ہے کبھی لیفٹ ٹرن کرنا ہوتا ہے کبھی رائٹ ٹرن کرنا ہوتا ہے کبھی سلو کرنی ہوتی کبھی فاسٹ کرنی ہوتی اب اس ڈرائیور اور جو ذاکر یا ذاکرہ ہے اسے اتنا ہوشیان ہونا چاہیے کہ یہ معاشرے کی مسئلہتوں کو سمجھتا ہو کبھی اس کو لگ رہا ہے کہ معاشرہ غلطی ہیں پھر غلطیاں کرتا چلا جا رہا ہے اب اس کو بریک لگانے کی ضرورت ہے اب اس معاشرے کے اندر بریک لگائے گا کبھی اس ٹیرنگ کو گھوانے کی ضرورت پیش آئے گی معاشرہ کبھی کوار ایک نئی صورتحال سے دوچار ہو جاتا ہے اسے وہاں سے نکال کر آگے لے جانا ہے تو معاشرہ جو ہے اب اس کو لگ رہا ہے کہ معاشرہ تیز رفتاری سے تاثبات کی گہری کھائی میں گرنے والا ہے اب یہ فوراں اس موقع پر تاثبات اور مناظرہ بازی کی مجالی اس کو بریک لگا دے گا اور اس کا سٹیرنگ موڑ کے دوسری طرف لے جائے گا ذاکر کبھی یہ دیکھے کہ اخلاقی موضوعات کو ایکسلیریٹر دبا کر لوگوں کی روحانیت بڑھانے کی ضرورت ہے لوگ مادیات کی طرف راغب ہو رہے ہیں اب اس کو روحانیات کا ایکسلیریٹر دینا پڑے گا کبھی اس کو لگے کہ معاشرہ جو ہے وہ اسراف میں گناہوں میں اور لڑائی جھگڑوں کی طرف جا رہا ہے تو اسے سٹیرنگ موڑ کر اسے سادگی محبت بھائی چارے اور اخلاق کی طرف لانا پڑے گا کبھی اس میں چڑھائیں آتی ہیں کبھی اس میں اترائیں آتی ہیں تو معاشرے کی نزاکوتوں کو دیکھیں سمجھنا یہ ذاکر اور ذاکرہ کا کام ہوتا ہے سب لوگ آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ سب کچھ کر سکتی ہیں اور اگر یہ ابھی تک نہیں ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لائسنس اور تجربے کا ڈرائیوروں نے ہڑتال کر رکھی یا اس جگہ پہ مثلا یہ سوچی کہ آپ نے جگہ کو خالی چھوڑ رکھا ہے جب جگہ خالی چھوڑی تو آپ کو پتہ ہے کہ خالی مکان میں ہمیشہ بھوت پرید بسیرہ کر لیتے ہیں تو اس قسم کے افراد جو اچھے افراد بعض وقت جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو دیگر افراد کو اس پر موقع مل جاتا ہے اچھا اس میں ایک بات اور بھی ہے شہید متاریق جملہ اور بھی کہتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے اس سے بہرحال سوہ استفادہ نہیں کرنا چاہیے ان جملوں سے وہ کہتے تھے ہر وقت صرف منہ 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 کرنا یہ لوگوں کو چڑھا دیتا ہے اچھے کاموں پر آپ کو لوگوں کی تعریف بھی تو کرنی چاہیے ان کو معاشرے میں جو اچھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس پر ان کی حوصلہ افضائی بھی تو کرنی چاہیے صرف ان کو برائیوں کا مرقع بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے غلطیوں کے نشاندہی بھی کریں اور اس کے علاوہ جو اچھی باتیں ہیں اس پر ان کی تعریف بھی کریں تو شہید متاریق یہ بات فرماتے تھے کہ اصل میں ہم مولوی حضرات بریکی مولوی ہیں اچھے یہ لوگ اس سے کہہ سنو کہ اس کو علماء کی توہین میں لے جائیں وہ اپنے طور پر دینی طالب علموں سے خطاب کر رہے ہر وقت بریک 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 نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو کبھی کبھار تعریف بھی کرنی چاہیے جیسے ہم لوگ آپس میں بھی کہتے ہیں بعض اوقات کہ کتنی زیادہ مساجد کے جو ٹرسٹیز ہیں ان کی بڑی کبھی کبھار مظامت ہو جاتی کہ جناب یہ ایسے ہیں ویسے ہیں ویسے ہیں لیکن کیا ہے کہ کتنے کام وہ اشخاص جو ہیں وہ کر رہے ہیں دینی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں کبھی ان کی تعریف بھی کر دینے چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صرف بریکی مولویں تو ایک طالب علم نے اس پہ کہا کہ استاد مہترم لگتا ہے کہ ہم ریورز گیئر مولویں ہیں بریکی بھی نہیں ہیں تو بعض اوقات اس قسم کی باتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں لوگ اس سے سوئے استفادہ نہ کریں بعض اوقات اس صلاح کیلئے اس قسم کی باتیں علامہ کرتے ہیں تو اہم بات یہ ہے جیسے کہ اب انہوں نے اس مثال سے بھی اس بات کو واضح کیا کہ ذاکر یا ذاکرہ کو زمانہ شناس بھی ہونا چاہیے اور اسلام شناس بھی ہونا چاہیے دیکھئے دین کی مکمل آگاہی آپ کو رکھنا ضروری حالات کے تغیر و تبدل کو نگاہ میں رکھنا ضروری آپ کا مقابلہ ایسے افراد سے ہوگا کہ جنہوں نے ذاتی نظریات کو دین کا نام دے رکھا ذاتی نظریات دین کا نام دیا ہوا اور اتنے ہوشیار ہیں وہ کہ آہستہ آہستہ دینی مورچوں پر ان مفاد پرستوں کا قبضہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک ایک کر کے کتنی ادارے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں حساس جگہوں پر مفاد پرستوں کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے اور ممبر کو آپ سوچیں کتنی حساس جگہ ہے تو بہت سارے اس طرح کے مافیاز ہیں جنہوں نے اس انداز سے اس کے اوپر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں دیکھیں ایک بات اور بھی ہے علمان ایک سوال اٹھایا ہے کہ لوگ انبیاء کے خلاف آخر کیوں ہو جاتے تھے نہ ان سے اچھا اخلاق کسی کا ہوتا تھا نہ وہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچاتے تھے پھر لوگ ان کے خلاف کیوں ہوتے تھے ان کے اتنے مورید بھی نہیں ہوتے تھے جتنے آج کل کے جالی پیروں کے مورید ہوتے ہیں راز کیا ہے راز یہ ہے کہ وہ لوگوں کی خرابیوں پر اس کے خلاف جد و جہد کرتے تھے ان پر اعتراض کرتے تھے ان کو ٹوکتے تھے لوگ مخالف ہو جاتے تھے اب اگر بانیہ مجلس بھی لوگوں کو خوش کرنے میں لگا رہے گا زاکر اور زاکرہ بھی لوگوں کو خوش کرنے میں لگی رہے گی تو آپ خود سوچیں کہ ان لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی آپ کے بھی حمایتی بڑھ جائیں گے آپ کے چاہنے والے بھی بڑھ جائیں گے آپ کو مجلسوں کی بوکنگ بھی آپ کی بڑھ جائے گی حمایتی بڑھ جائیں گے لیکن انبیاء کے طریقہ کار سے آپ ہٹ جائیں گے اعتراض کرنا ٹوکنا یہی وجہ ہے کہ علماء نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ ان کے اتنی حمایتی بھی ہوتے تھے جنہیں ایک عام سے افراد کی اور آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں حضرت نو کو دیکھا جائے تو کتنے مختصر ترین تعداد ایک لحاظ سے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ انہیں کہا جائے بلکل فیلئرز میں سے تھے کہ اتنے اتنے ساڑھے نو سو سالہ آپ نے جو ہے تبلیغ کیے قوم کے اندر صرف اتنے کم لوگوں کو آپ کر سکے ہیں تو اس کے اندر کوشش دیکھی جائے گی بس پیغام تبلیغ آپ کو پہنچاتے جانا ہے اپنے فرض کو ادا کرنا ہے چاہے نتیجہ جو ہے پروردگاری عالم کے اوپر چھوڑنا ہوتا تو کتنے ہی ایسے افراد ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جب اپنا کام نہیں کریں گے زاکر اپنا کام نہیں کریں گی زاکرائیں اپنا کام نہیں کریں گی تو آہستہ آہستہ ان تمام چیزوں پر ان کا قبضہ ہوتا چلا جائے گا اور لوگوں کی غفلت اور غرور بڑھتا چلا جائے گا دیکھیں آئمہ معصومین کا کام کیا تھا واضح نصیحت کرنا تبلیغ کرنا پاکستان سے باہر سے ایک زاکر ایک دفعہ آئے تھے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو آج تک دل پہ بہت بوجھ ہے اس میرے سینے پر اس جملے کا جو سنا گیا تھا ان کے مو سے اب ظاہر ہے میں آپ لوگوں کو واضح نصیحت کرنے تو آیا نہیں ہوں اس قسم کا جملہ کہنا پھر آپ کیا کرنے آئے ہیں آپ اور یہ کوئی کیا باعث شرم کام ہے جو انبیاء کرتے رہے ہیں جو آئمہ کرتے رہے ہیں کہ آپ کہیں کہ میں واضح نصیحت یہاں کرنے نہیں آیا ہوں تو باز وقت دیکھیں اس طرح سے اگر اپنے فرائض کو انسان ادا نہیں کرے گا اور اس کو باعث شرم چیز سمجھے گا کہ ہمارا کام تو انمیمبر کے موضوعات کچھ اور ہیں اس میں لوگوں بھی اصلاح و اصلاح نہیں ہیں تو آپ سمجھئے کہ آپ کا تمام جو آپ اتنی محنتیں کر رہی ہیں مجالس تیار کر رہی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ایک اہم بات اس سے اسلیمہ اور یہ بھی آپ کو نوٹ کرنے چاہیے کہ آپ موسمی یا برساتی ذاکرہ نہ بنیں اگر واقعی آپ میں تبلیغ کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے موسم آیا تو آپ نکل آئے موسم ختم ہو گیا دو مہینے آٹھ دن رخصت ہو گیا تو بیلوں میں واپس چلے گئے اصل ذاکر یا ذاکرہ وہ ہے جو پورا سال اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اسے پتہ ہے کہ اگر میں پورے سال مصروف نہیں رہا تو میری ساری کی گئی محنتیں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی جب تک میں مسلسل کام نہیں کروں گا جب تک لوگ تبدیل نہیں ہوں گے ورنہ مجلی سے اعظام آنے کا مقصد کیا جو سب سے پہلی گفتگو برادر وسیم آم نے کی تھی تو سوال اٹھایا تھا نا انہوں نے آپ کا مقصد کیا آپ ذاکری کیوں کر رہی ہیں بس اس وجہ سے کہ آپ ذرا تھوڑے سے مشہور ہو جائیں لوگ آپ کے appointment لینے لگیں جب آپ وہاں سے لدی بھندی واپس آئیں حصے اور بریانیاں وغیرہ collect کر کے بس آپ کا مقصد کیا یہ ہے ایک سوٹ لے کر آگئے وہاں سے بس مقصد یہ ہے یعنی آپ کو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ ذاکری کیا ہے تو پورے سال مسروف عمل رہنا پورے سال تاکہ آپ کو ہو کہ میں نے جو کام کیا ہے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے تو بہرحال اور آپ کو صحیح معلومات بھی رکھنی یہ بھی بہت ضروری ہے اپنی دینی معلومات کو مسلسل بڑھانا جب ہی تو آپ پورے سال کام بھی کریں گے دیکھئے آپ فریضہ انجام دینی پائلٹ کا اور بغیر ٹریننگ لیے بغیر صحیح معلومات کی اب جہاز اڑھانے چلی گئی آمیر اور ناہی جو عمر بالمعروف اور ناہیان علم انکر کرتا ہے اس کو علم ہونا چاہیے ورنہ علم اگر نہیں ہے تو فراز ممبر سے گرتے آپ کو دیر نہیں لگے گی جو زیر ممبر ہوتی ہیں وہ زیر ممبر بھی ہو جاتے ہیں تو بہرحال اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ایک مشورہ دوں گا لوگ کہیں گے کیونکہ آپ کی دارے کے اندر بیٹھے ہوں ہیں تو اس وجہ سے آپ کو یہ مشورہ دینا ہی ہے جب تک آپ باقاعدہ کسی دینی مدرسے میں داخلہ نہیں لیں گی تب تک آپ کو کہیں کبھی بھی صحیح طور پر علم حاصل نہیں ہو سکے گا اتنی غلطیوں پر غلطیاں تبلیغ کیا آپ کریں گے اصحر ہے ٹریننگ آپ نے کہیں سے نہیں لی گھر میں بیٹھ کے کبھی کوئی جہاز اڑانا سیکھ سکتا ہے کاغذ کا جہاز بنا کے آپ نے اڑا رہی ہیں گھر میں پھر کہیں کہ میں جو ہے وہ جیٹ پلین اڑاؤں گی تو کبھی اڑا سکیں گی نہیں ہوگا ایسا تو ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو غیر تربیہ تیافتہ ورنہ افراد آ جاتے ہیں جنہیں رکشہ چلانا نہیں آتی وہ جہاز چلانے کی فکر میں مسئلہ لگ رہے ہیں تو اپنے کردار کو علم کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا تب ہی اچھی ذاکرہ بن سکیں گی جیسے اسلام کا تقاضہ ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ تبلیغات کرتی پھر رہی ہو دین اسلام کے اور خودی عامل نہ ہوں علماء نے ایک بات بیان کرتے ہیں جو ہم یہاں اکثر پہلی گفتگو میں اپنی جو مدرسہ کلاسے سے سٹارٹ ہوتی ہیں تو اس کے اندر یہ بات ضرور آتی ہے کہ تقریر میں مقرر کے اثرات ہوتے ہیں اور تحریر میں محرر کے اثرات ہوتے ہیں اس سے ایک چیز کا استعمباد بھی ہوتا ہے یہ خود آیت اللہ دستغیب شیرازی کہا کرتے تھے کہا کہ تقریر میں مقرر کے اثرات ہیں یعنی اگر کوئی فاسق و فاجر افراد اگر کوئی تقریر کر رہے ہیں اور سامائن سن رہے ہیں تو اپنے فسق و فجور کو وہ سامائن میں منتقل کرتا اور تحریر اگر آپ کسی کی پڑھ رہی ہیں گمراک ان تحریر ہے تو وہ گمراک پرنے والے جو افراد ہیں ان کا اخلاق و کردار آپ کے اندر سرایت کر جاتا ہے تحریر کے ذریعے یہی وجہ ہے کہ جب ہم کلامِ الہی پڑھتے ہیں تو ہم کیوں نورانی ہونے لگتے ہیں اندر سے کیوں ہمارے اندر تبدیلی آتی کیونکہ کلامِ پروردگار تقریر میں مقرر اور تحریر میں محرر کے اثرات ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو غیر تربیت یافتہ ذاکر اور ذاکرات ہیں جب وہ معاشرے کے اندر آتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجالس پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی جارہی اور فروغ پانا بھی چاہیے لیکن وہ تبدیلیاں نہیں نظر آ رہی ہیں جو مجالس کے نتیجے میں ہونی چاہیے تھی نتیجہ کیا ہے اس کا کیوں ایسا ہوا کیونکہ ذاکر اور ذاکرات نے اپنے آپ کو دینی عدبات سے اس طور پر بنایا ہی نہیں کہ وہ تقریر کے ذریعے اپنی کالٹیز کو اپنے نیک صفات کو سامعین میں منتقل کریں بری صفات کے حامل ہیں اپنے اخلاق و کردار پر توجہ نہیں ہیں چند ایک تقریریں یاد کر لی ہیں جب تقریر کرتی ہیں تو سامعین میں اپنے اثرات کو منتقل کرتی تو اس وجہ سے معاشرہ میں کوئی اچھی تبدیلی بھی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی اچھا اسی طرح سے ایک چیز کا اور آپ کو خیال کرنا ہے کہ لوگوں کو نافع بخش علم مہیا کرنا نافع بخش دیکھیں دعاوں میں بھی بہت اس کی تاقید آئیے کہ انسان نافع بخش علم یہ خود بھی حاصل پروردگار مجھے علم نافع آتا کر اور بہت سی روایتوں میں اور دعاوں میں ایسے علم سے پنہ مانگی گئی ہے جو نافع بخش نہ ہو جس کی ابھی تفصیل میں جانے کا موقع بھی نہیں تو ایسا علم آپ دیں خواتین ہیں کہ وہ مکمل ہر چیز میں بس جو ہے وہ مردوں کی نقل کرتی چلی جا رہی ہیں حتیٰ کہ ابھی ہماری جو پچھلی کلاس ہوئی ہے اتوار والی اس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ مردوں کی آوازوں کی نقل اتار رہی ہیں کوئی جو ہیں علامہ رشید ترابی کی نقل آواز نکال رہی ہیں گلے سے کوئی علامہ طالب جوہری کی آواز نکال رہی ہیں بھئی آپ میں نسوانیت اس کے مطابق یہ آپ اپنی آواز رکھیں ایک صاحب تو مجھے بتا رہے تھے کہ ایک خاتون کہیں ذاکرہ بڑی مشہور تقریر کر رہی تھی تو جب بہت درائیور حضرات جب جو لینے انہیں آئے ہوئے تھے ان صاحب کو جب وہ گھر جانے لگے تو بیچ رستے میں ڈرائیور کہنے لگے مولانا صاحب بہت اچھی تقریر کر رہے تھے بھئی آپ نے آواز ایسی بنائی ہوئی سب کو ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ خاتون نہیں بلکہ کوئی مرد گفتگو کر رہا تو یہ نقالی کرنے کی ضرورت نہیں اپنی نسوانیت کو برقرار رکھے تو نفع بخش علم دینا نفع بخش کے موت سی دعاوں میں اسے بھی کہا گیا ہے بحر الانوار کی بچھترمی جل کے اندر بھی روایت ہے کہ تازہ علم حاصل ہونا چاہیے جو بھی مجلس اعظامی آپ کی آئے وہ نئی نئی معلومات لے کر جائے وعلمان مسترفہ نئی نیا اور تازہ علم لے کر جائے نئی معلومات اس کو ہوں اس کے لئے جہاں نئی معلومات آپ کب دے سکیں گی نئی معلومات آپ اس وقت دے سکیں گی جب آپ کی خصوصی تیاری ہوگی جب آپ واقعی محنت کریں گی کہ ہاں مجھے اپنی ہر دفعہ ایک نئی معلومات لوگوں کو دینا اچھا بہت سی خواتین جو بھی ذاکرات ہیں بعض اوقات وہ کہتے ہیں بھئی اتنی زیادہ نئی نئی مجلسیں کیسے تیار کریں ہمارا حافظہ اتنا نہیں ہے ہم کیسے پڑھیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں آپ مجالس میں جو احادیث ہیں یا آیات ہیں ان کو ہاتھ میں کتاب لے کر بھی پڑھ سکتی اس میں کوئی اس کو پتہ نہیں کیوں مایوب چیز سمجھ لیا گیا اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تو ایک تو آیات اور روایت کو غلط نہیں پڑھیں گی کتنی مجالس احسین جس میں خود رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کتاب ہاتھ میں لے کر آئے ہیں مسائل کے ایک ایک جملہ کتاب سے پڑھا ہے اور پھر اس کی توضیح کی کتاب ہاتھ میں لے کر مسائل پڑھیں اس میں سے لوگ روتے بھی جا رہے ہیں سنتے بھی جا رہے ہیں ایک ایک لفظ کے اوپر ڈسکشن بھی ہوتا جا رہا ہے اس میں کیا حرج آیت اللہ سیستانی تو مشہوری ہیں کہ ان مراجعے میں سے کہ زیادہ تر چب بھی ان کو دیکھا گئے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی اور کتنی افراد ایسی ہیں بڑے بڑے مراجعے آیت اللہ بہجت مجالی سے ازہ سے جو خطاب کرتے تھے ہاتھ میں کوئی کتاب ہوتی بیان کرتے جا رہے ہیں پھر اس کے انصار حدیث جو ہے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں ایک ایک لفظ کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے گفتگو آگے بڑی حتی کہ مسائب میں بھی بعض اوقات مسائب کی کتابوں سے عبارتیں پڑھ پڑھ کر اس کی توضیح کرتے جاتے ہیں آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی جو ان مراجعے میں سے ہیں جو اپنے ہاتھوں میں کتاب رکھنے کے بہت شوقین تھے بہت کم ایسا نظر آتا تھا کہ جب ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہ اور کتنے دیکھئے آج بھی کون سا مایوپ چیز سمجھ جاتی ہے مرسیہ خون سارے کتاب سے دیکھ کر یا اس کاپی سے دیکھ کر نہیں پڑھتے ہیں جو ان کے پاس ہوتی تمام سوس خون حضرات دیکھ کر نہیں پڑھتے ہیں تمام نوہ خون ہاتھوں میں ڈائریاں اٹھا کر اور اپنا بستہ جو اٹھا کر اس میں سے دیکھ کر نہیں پڑھتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا اس میں غلطی کا امکان کم ہوتا اور جتنے بھی اس وقت آپ پروگرام ٹی وی کے اندر دیکھتی ہیں سارے اینکرز کے ہاتھ میں وہ سوالات کی کلسٹ نہیں ہوتی جس میں دیکھ دیکھ کے وہ سوال پوچھتے ہیں تو آپ ایسی چیز میں کیوں شرماتی ہیں غلطی کرنے میں زیادہ شرمانا چاہیے بنسبت اس کے کہ دیکھ کر صحیح طور پر پڑھیں تو اس میں ایک بات کی ضرورت اور بھی ہے علماء فرماتے ہیں کہ زاکرین اور مبلغین جو ہیں نا ان کو منظم ہونا چاہیے آپ کو بھی چاہیے کہ دیکھیں منظم ہو جائیں اپنی ہم خیال زاکرات کو آپ تلاش کریں اور موضوعات کا معاشرے میں دیکھیں تبدیلی آپ لانا چاہتی ہیں تو آپ کو منظم ہونا پڑے گا کہ بھئی یہ علاقے میں میں مجلسے پڑھتی ہوں یہاں میں ان موضوعات کو اٹھاؤں گی جب یہ اشرہ میں ختم کر لوں گی تو دوسرا اشرہ فالا خاتون پڑھیں گی ان سے آپ میٹک کر لیں کہ میں ان موضوعات کو ٹچ کر چکی ہوں اب آپ ان موضوعات کے اوپر گفتوب کریں اس طرح سے معاشرے میں معاشرہ روزانہ نئی سے نئی چیزیں سیکھے گا ورنہ ان کا کوئی آپس میں رابطہ نہیں ہوتا مبلغین کا نازاکرات کا سب اپنے اپنے طور پر تنہا تنہا سولو فلائٹ سب نے اڑڑ رہے ہیں اکیلے اور نہ کسی کا کوئی آپس میں رابطہ نہیں ہے اس میں جتنے منظم کام ہوگا اتنا معاشرے کے اندر تبدیلی نظر آئی گی تو یہی وجہ ہے کہ امام خمینی فرماتے تھے کہ منظم لوگوں کی کم تعداد ہمیشہ غیر منظم لوگوں کی کثیر تعداد پر غالب رہتی صرف چند افراد یعنی اگر میں کہوں کہ صرف تین چار افراد بھی سنچولی جیسے بڑے علاقے کے اندر چار ذاکرات بھی اگر آپس میں گروپ بنا لیتی ہیں کہ ہم ان موضوعات میں تبلیغ کریں گے تمہارے موضوعات یہ ہیں میرے موضوعات یہ ہیں اور مسلسل تبلیغ صرف تین چار افراد پورے علاقے کو سنبھال سکتی اس کے لیے بہت بڑے ٹیم نیٹورک کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب بہت کوئی مشکل والی چیز آپ کو بتائی جارہے ہیں نہیں ایسا نہیں صرف آپ کو منظم ہونا پڑے گا آپس میں ڈسکشن کریں معاشرے کے غلطیوں پر اور کہیں کہ اس کو ہم کس کس طرح سے ان مسائل کو حل کریں اور لوگوں کے اندر کوئی ایک ایسی پوزیٹیو تبدیلی لے کر آئیں اچھا آپ آجائیے اس پر کے جس میں ہمارا عنوان ہے یہ تو پوری ایک تمہید ہوگا اور کچھ خصوصی باتیں تھیں جو علامہ کی تاقیدات وہ آپ کی خدمت میں میں نے پیش کی مجلس اب آپ شروع کرنے جا رہی ہیں آپ اور آپ مجلس تیار کرنی ہیں آپ تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ خطبے سے آپ کی مجلس شروع ہوتی کون سا خطبہ پڑھیں اس میں بہت اچھا کام ہمارے مدرسے کے ایک انتہائی قابل احترام استاد محترم مولانا دانش حسن رزبی صاحب نے اچھا کام کر دیا ہے اور مختصر کچھ خطبے جن کی تعداد انیس ہے بلکل صحیح ہے آپ کے ساتھ وہ ہمارے پاس آویلیبل ہیں جو درس ختم ہونے کے بعد آپ نیچے سے جا کر لے سکتی ہیں ان کو ان کی خوٹو کاپی اور جو انٹرنیٹ وغیرہ پر سنیں گے وہ ہمیں ایمیل کر دیں تو ہم ان کو وہ تمام خطبات انیس خطبات ایسے ہیں جو کراچی کے مشہور معروف علماء اور خطبہ جو خطبے دیتے ہیں اور مختصر خوال خطبے اس کے ایک خاص وجہ اور مسلحت ہے کہ جو ہم آپ کی خدمت پر پیش کر دیں کہ عام طور پر خطبے بہت زیادہ لمبے لمبے نہ پڑے جائیں جو اقتدائی عربی خطبہ ہوتا ہے اس سے زیادہ لمبہ نہ پڑے یعنی اس کے اندر یہ کہ آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا آپ کہیں گے خطبہ پڑھنے میں وقت ضائع ہو رہا ہے میں کہوں گا دیکھیں چالیس پیتالیس منٹ سے زیادہ خواتین کی مجلس آمطور پر ہوتی بھی نہیں اس میں بھی آپ مسائب کو لے لیں ہیں اور اس سے پہلے بھی جو وقت ضائع کرنے والی چیزیں میں ہیں یعنی میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے بہرحال کیونکہ یہ اتنا مجمع جو آپ کے پاس آ کر جمع ہو گیا اس کا وقت انتہا سے زیادہ قیمتی ہے کتنے لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ کر آئے ہیں کتنے لوگ اپنے تمام چیزوں مصروفیات کو ترک کر کے آئے ہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں کتنا پیسہ خرچ کر کے آئے ہیں کتنی سینجی اور پیٹرول کی لائنوں میں لگ کر جو ہے وہ وہاں تک پہنچے ہیں اپنے گھرے لو تمام کام کاج کو چھوڑ کر آئے ہیں مصروفیات کو چھوڑ کر ان کا وقت بہت قیمتی ہے وہاں پر آپ کیسے اس کو ضائع کر رہی ہیں مثلا اتنا لطویل خدبہ پڑھیں گی آہستہ آہستہ بالکل پھر اس کے بعد آپ کہیں گی فاتحہ پھر وہ اتنی لمبی فاتحہ بھی اس کے اندر فاتحہ اور ورنہ تو فاتحہ کے وہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی خلاف اختتام مجلس پہ فاتحہ پڑھوا دی جائے جب سب لوگ جا رہے ہیں اس وقت کوئی ایک مائک پہ اچانک کہہ دیکھ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن مجلس کا جو اپنا وقت ہے اس کو آپ کم سے کم کرتی چلی جارہے ہیں ورنہ تو آپ سورہ بقرہ پڑھوا دی سب کو بٹھا کر دھائی گھنٹے تک لوگ پڑھتے رہیں گے قرآن کی اکتب وہی مازالہ مظامت نہیں کر رہا ہے نا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس بڑا قیمتی وقت ہے اس میں جتنا بھی پیغامیں اسلام پہنچا سکیں اور تبلیغ کر سکیں بڑی غنیمت بات تو مولانا محترم نے بہت اچھے مختصر خدبات کا انتخاب کیا ہے انیس چھوٹے چھوٹے خدبیں ہیں آپ خدبے بدل بدل کے بھی پڑھ سکتی ہیں اور کتنے علماء ایسے ہیں جو بہت مختصر سے خدبے کے ساتھ پڑھتے ہیں ہاں جو بڑے علماء ہیں جن کا اپنی مسئلہتیں ہوں گی ان کی کہ اس میں ان کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے کہ خدبہ اگر لمبا بھی پڑھ دیا جائے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں اچھا اب یہ جو بھی آپ اچھا ابتدان بھی میں تو اس کو کہوں گا کہ آپ اس لحاظ سے سواب کمانے کی تو چیزیں ضرور ہیں لیکن مجلس سے عذا کا وقت آپ کم کرتی سے لے جا رہے ہیں مثلا فلا کے لئے درود اور فلا کے لئے دلود اور امام زمانہ کے لئے سلاوات اور فلا کے لئے سلاوات کی سب چیزیں یہ اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں آپ زیر لب بھی پڑھ سکتے ہیں لوگ اور بے شمار سلاوات پڑھی رہیں تو آپ یہ اجتماعی طور پر اتنی زیادہ سلاواتیں پڑھانے پڑھوانے کا یا پڑھنے کا یا مثلا مردوں کی مجالس کے اندر وہ نارے ہیدری نارے اور پھر اتنی دیر تک پانچ منٹ تک جو ہے وہ اس خسن کی آواز لوگوں کو روکنا چاہیے وقت خراب کر رہے ہیں اب مجلس کے اس سے ٹیمپو زاکر کا بھی ٹوٹ رہا ہے اور جو ہے جو پیغام جو پہنچانے جو حقیقت وہ آفراد کے جو کے درد رکھتے ہیں اس کا کہ ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ وقت کھا رہی ہیں چیزیں اور اصل پیغام میں اسلام اس کا وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اس کا ایک فارمیٹ ہے آخر میں مسائل بھی پڑھنا ہے کچھ فضائل بھی پڑھنا ہے کچھ مضمون کو بھی بیان کرنا ہے خدبے میں لگا دیا فاتحہ میں لگا دیا اپنے ٹائم درود پڑھوانے میں لگا دیا ناروں میں ٹائم ختم ہو گیا پھر نارے ختم ہونے کے بعد پھر آپ کو دورانا پڑتی وہ بات پچھلی جو آج اس پہ آپ اس سے پہلے نارا لگوایا تھا آپ نے اس کو دوبارہ دوھرانے میں وقت اور لگ رہا ہے تو بہت ساری وقت ضائع کرنے والی چیزیں جن کو آپ کو آہستہ آہستہ ہتم کرنا پڑے گا ہمارا خود استاد محترم جس طرح سے خطاب کرتے ہیں ہم بعض وقت دیکھتے ہیں کہ انہوں میں موقع بھی نہیں ملتا لوگوں کو لوگ اکثر ہاتھ اٹھائے رہ جاتے ہیں کہ شاید اب موقع پیش آنے والا ہے نارا لگانے کا وہ نارا لگانے کا بھی موقع جو ہے وہ لوگوں کو مہیا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کوشش کرنے چاہیے کہ کوئی بھی ایسی چیز اس میں وقت آپ کا ضائع نہ ہو اور کوشش یہ بھی کریں کہ خودبہ صحیح عربی تلفز میں ادا کریں خواتین خاص طور پر بے تہاشا غلطیوں کے ساتھ خودبہ پڑتی ہیں تو مولانا محترم نے خودبات انیس یہ آپ کو جو دی ہیں اس کو بالکل صحیح عرب بغیرہ لگا کر دی ہیں تو وہ آپ ان کو اسی طرح سے یاد کریں تاکہ اس کے اندر بھی کوئی آپ کی غلطی نہ ہو اور یہ تو ابھی بات آگئی کہ مردانہ لہجوں کی آپ کو خودبہ پڑھنے بھی نقل نہیں کرنا ہے کہ طالب جوہری یاد آجائیں کسی کو یا مثلا رشید ترابی یاد آجائیں آپ خاتون ہیں خاتون کے طور پر آپ کو مجلسے پڑھنی ہیں اور مرد بھی اگر ہے تو اس کے تشخص ہے ان کا لہجوں کی نقالی کرنا لوگ اس کو پسندیدہ بھی نہیں سمجھتے اچھا اب سرنامہ کلام کی جو آیت آپ پڑھیں گی خودبہ خودبہ پڑھیں گی اسی کے اندر پھر ایک سرنامہ کلام کی آیت ہوتی ہے تو اس آیت اس آیت کو آپ پڑھیں گی پھر اس کا آپ ترجمہ کریں گی اچھا جس وقت آپ یہ آیت پڑھ رہی ہوں تو چند جملے آپ کہہ دیں شروع میں کہ میں تلاوت قرآن دیکھیں اتنی زیادہ تاقید ہے ابھی میں نے جو سرنامہ کلام میں آیت پیش کی ہے پروردگارِ عالم کا کلام ہے آپ کو روزانہ کم سے کم چالیس آیتیں پڑھنی چاہیے آپ کو قرآن کے اندر تھوڑا سا تدبر کرنا چاہیے کتنا اچھا ہو کہ آپ تفسیرِ نمونہ کی ایک جل اپنے سرانے رکھ لیں روزانہ سونے سے پہلے ایک صفحہ پڑھ لیں یعنی آپ پیغامات دیتے ہوئے لوگوں کو اب آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھیں گی یعنی ابھی آپ نے تلاوت قرآن آیت تلاوت کی ہے قرآن کی اور تو آپ نے ایک پیغامی شروع میں دے دیا کہ روگوں کو بتا دیا کہ تلاوت قرآن کرنے کا کوئی فائدہ بتا دیں کوئی فضیلت ان کو بتا دیں اچھا جب یہ آپ بیان کر لیں گی تو اس کے بعد جس آپ کہیں گی یہ میں نے فلا سورے کی آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی اس سورے کا ایک مختصر سا ایک دو لائن کا تعرف کرا دیں اس کی فضیلت بتا دیں اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو سورے کی فضیلت پتا چل جائے گی کہ دیکھیں یہ سورہ وہی سورہ ہے جس کے مطالق پیغمبر اسلام نے مثلا یہ ارشاد فرمایا امام نے یہ ارشاد فرمایا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی تقریر شروع ہی سے پیغامات سے بھرپور ہو جائی اچھا پھر اس کے بعد مثلا آپ کہیں کہ جیسے جناب یہ میں نے ابھی جیسے کہ آپ کے علم میں مثال دے رہا ہوں کیونکہ میں نے سورہ حجرات کی آیت تلاوت کی آپ کو پتہ ہے کہ سورہ حجرات اتنا با برکت اور با فضیلت سورہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے کہ میری ساری زندگی کی غیبتوں کے گناہ کے اثراتیں بد ختم ہو جائیں تو وہ سورہ حجرات کی تلاوت کرنے اب کیا ہوئے آپ نے شروع اسے ابھی آپ بیان کرتے ہیں مضمون کو آگے جانا ہے لیکن کیونکہ سورہ حجرات کی مثل کوئی آیت آگئی تھی تو آپ نے سورہ حجرات کے ایک ایسی چیز لوگوں کو بتا دی کہ لوگ متوجہ ہو گئے نوٹ کر لیا انہوں نے اچھا سورہ حجرات پڑھنے سے غیبتوں کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اب کیا ہے عمل کرنے کی آپ نے ان کو بات بتا دی ان کی کردار سازی کی بات بتا دی اس میں غیبت کی مضمت بھی ہو گئی اور ان کو اس بات کے فکر بھی ہو گئے کہ غیبت کے اثراتیں بد سے زندگی پہ جو ہمارے اثراتیں وہ بھی دور ہو جائیں یا مثلا ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی وہ سورہ نور میں تھی سورہ نور کے مطالق مثلا روایات کے اندر ہی آیا ہے کہ جو بھی اس کی تلاوت کر لے گا اس کے خاندان میں اور اس کے اولاد میں سے کوئی بھی بہت بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا نہیں ہوگا مثلا بہت سے ایسے گناہ ہیں جو انتہا سے زیادہ غیر اخلاقی گناہ کوئی سورہ نور کی اس لحاظ سے تلاوت اب کتنے گھروں کا یہ مسئلہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں اور زناکاریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں سورہ نور اس انداز سے پڑی جائے تو لوگ جو ہے وہ ان کے اولادوں تک یہ سلسلہ جائے گا بلکہ قیامت تک اس کی نسل میں کوئی اس گناہ سے آلودہ نہیں ہوگا اب کیا ہے آپ نے شروع میں ہی انتہائی بات اہم بات ایک لائن میں بتا دی اور اس کے بعد آگے اسی طرح سے مثلا سورہ قریش کی اگر آپ کوئی آیت پڑھ رہی ہیں اس میں آپ بتا دیں گا کھانے پر سورہ قریش پڑھ دی جائے تو تمام کھانے کے برے اثرات ختم ہو جاتے ہیں آج کل کس حد تک ملاوٹیں ہونے لگیں کھانوں میں کتنے صحت کو نقصان پہنچانے والے کھانے ہیں سورہ قریش انسان ان کے اوپر پڑھ دے سورہ ملک کی آیت علاوت کر رہی ہیں تو بتا دیں کس طرح سے قیامت میں جھگڑا کرے گی اور عذاب نہیں ہونے دے گی ایک ایک لائن کے اندر آپ پیغامات دیتے ہوئے آگے بڑھیں یہ فارمیٹ ہے خدبے سے ہی شروع ہو جائے گا پیغامات کا سلسلہ جو کہ آپ کو دینا ہے اور یہی اس کا اصل میں حق ادا ہوگا اور شروع مجلس سے ہی لوگوں کو کام کی باتیں پتا چلنی شروع ہو جائیں اچھا اس کے بعد مثلا کوئی بھی اگر آیت آ رہی ہے اس کے اندر اختتام عام طور پر اللہ کے کسی نام پر ہوتا ہے ٹھیک ہے سمیون علیم مثلا اس کے اندر کوئی اللہ کا اگر کوئی نام آئے تو اس میں جو اللہ کا کوئی نام اگر آیا تو آپ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پروردگار یا اس اسم الہی کی کوئی خواست بیان کر دیں کوئی چیز ایسی بیان کر دیں اسمائے حسنہ پر کتنی ایسی کتابیں ملتی ہیں مارکٹ میں چار پانچ چھے کتابیں تو سر اردو میں ہی اویلیبل ہیں جس میں اسمائے حسنہ کے خواست بتائے گئے مثلا کسی جگہ قرآن کی آیت میں نافعوں کا لفظ آیا پروردگار کا نام تو آپ کہہ دیں کہ جناب جو بھی مالی پریشانی کا لوگ شکار ہیں اگر وہ یا نافعوں روزانہ کسرتس کے ساتھ پڑھیں تو ان کی غربت ختم ہو جائے گی یا مثلا یا غنیوں یا مغنیوں جو پروردگار کے نام ہیں یا آپ بتا دیں کہ یہ جو بھی غربت کا شکار ہوتا ہے اس کے لیے پڑھنا بہت زیادہ مفید ہے یا مصور مثلا لوگ ہماری بات نہیں سننے بہت سے لوگ افراد مارکٹنگ کے شعبے کے اندر ہوتے ہیں بہت سے افراد اپنی جاگ کے ادوار سے ہوتے ہیں ہمیں لوگوں کو قائل کرنا پڑتا ہے یا کلائنٹس کو قائل کرنا پڑتا ہے اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے یا ہماری کوئی بات خاندان میں نہیں سنتا ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے یا مصور ہو پڑے وہ جو ہے اس کی باتیں لوگوں پر اثر انداز ہونے لگیں آپ نے کہا کہ جیسے کہ دیں گے پروردگار کا یہ نام اس کے یہ خواست ہے ایک لائن میں آپ نے وہ خصوصیت بیان کر دی یا مثلا آپس میں لڑائی جھگڑے لوگوں کے بہت ہو رہے ہیں شورو بیوی کے جھگڑے ہیں خاندان میں یا ودودو انسان زیادہ پڑے تو پروردگار کے اس کے نام کی برکت سے آپ اس میں محبتیں بڑھنے لگتی ہیں اب کیا ہیں ان تمام چیزوں سے پروردگار کا جو نام اس کے اندر آیا اس آیت کے اندر اس کی بھی ایک آت حصوصیت بیان کر دی آپ نے اور آہستہ آہستہ لوگوں کو اتنی کام کی باتیں ساتھ ساتھ پتہ چلتی جائیں گی کہ پوری مکمل توجہ کیونکہ ہر شخص اپنے دیکھیں فائدہ اور نقصان کی بات کو غور سے سنتا یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا یہ نقصان ہے یہ نقصان ہے یہ نقصان ہے اور براہراز بات ہو رہی ہے تو لوگوں کے اوپر باتیں اثر کریں گی اسی طریقے سے مثلا آپ بتا سکتی ہیں کہ جیسے جھوٹ بولنے کی اگر کسی کو عادت ہے اس سے پیچھے چھوڑانے کے لیے پروردگار کا ایک نام یا سادقوں کو ایک سو پیچانوے بار روزانہ پڑھے تو جھوٹ سے نفرت ہی ہو جائی کتنے بچے ایسے ہیں جو کہ جھوٹ کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں والدین بڑے پریشان ہیں ہر بات میں جھوٹ بولنے لگا آپ اس کو کوشش کر کے روزانہ سمجھیں دو تسبیحات بھی اگر اس کو پڑھوا دیں یا صادقوں کی جھوٹ سے نفرت ہو جاتی ہیں پروردگار کا نام الحلیمو جو ہے اس کو اٹھاسی مرتبہ پڑھنے سے تکبر حسد اور بخول وغیرہ کی بیمالیاں ختم ہونے لگتی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ وہ نام جو آیت کے اندر اختتام جس نام کے اوپر ہو رہا ہے بس ظاہر ہے کہ تھوڑی سی محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی نا جب آپ تیار کر رہی ہیں اب جو اختتام جو آپ نے آیت چوز کی ہے اس کے اندر جو نام اس طرح کے آ رہے ہیں آپ کو یقیناً اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس کی کچھ نہ کچھ خصوصیت بیان کر دوں اچھا اس کے بعد جو سورے بھی آپ اس کے اندر یہ جو آیت تلاوت کر رہے ہیں اگر آپ اس کی شان نظور اور تفسیر گھر سے پڑھ کر چلی جائیں تفسیر نمونہ وغیرہ سے تو آپ کو پوری وہ آیت واضح ہو جائے گی کہ کس موقع پر نازل ہوئی کین افراد کیلئے نازل ہوئی تھی ذرا اس کا پورا بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے گا تو آپ کو وہاں پر بیان کرنے میں آسانی ہوگی بعد مجلس اگر کوئی آپ سے اس مطالق کوئی سوال کرتا ہے تو آپ کو پورا اس کے مطالق معلومات ہوگی اس پہ تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے کتنے ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں باقاعدہ جو ایک ایک درس دینے سے پہلے ملتا ہے واقعات کے اندر کہ بیحر الانوار کی ایک سو دس جندے پوری پڑھ کر جاتے تھے اور اس کے بعد درس لیتے تھے معمولی یعنی ابھی صرف باتیں سننے کے لیے نہیں ہیں دیبے زیبے ڈاستہ کے لیے نہیں ہیں کہ بس ہم نے جو ہے آپ کے سامنے پیش کی آپ نے بھی کہا واہ واہ سواناللہ کیا ان کا مقام تھا نہیں آپ کے عمل کے لیے کم سے کم اس چیز کو ہم اتنے ایک سو دس جندے تو پڑھنے کو بھی نہیں کہہ رہے ہیں صرف آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم وہ آیت جو آپ نے سرنامے کلام میں منتخب کی اسے کم سے کم تفسیر نمونہ سے یہ کسی اچھی تفسیر سے پڑھ کر چلی جائیں کہ اس میں کیا پوائنٹس وغیرہ ہیں تاکہ بات شروعی سے آگے بڑھ دیکھا آپ نے شروع میں سے ابھی ہم کور کرتے ہوئے جا رہے ہیں تلاوت قرآن کی اہمیت بھی آپ نے شروع میں بیان کر دی جو آیت آپ نے تلاوت کی ہے اس کے آپ نے کچھ فضائل پر بیان کر دیئے اس کے زندگی میں پیش آنے والے جو چیزیں تھیں مثلا اللہ کا نام کوئی تھا اس سے کیا فائدے حاصل ہوں گے وہ بھی آپ نے بیان کر دیا اور اس تفسیر اس کی آپ بیان کرتے اس آیت کی جب موضوع کو آپ آگے بڑھائیں گی تو آپ پھر اپنے موضوع کا تعرف بھی کروا دیں مثلا اس کی اہمیت بھی اس کو بتا دیں مثلا آج ہماری آپ بتا دیں کہ عنوان مجلس ہے کہ مثلا غیبت امام میں ہماری کیا ذمہ داری ہیں یا کوئی اور بھی آپ خود سوچ سکتی ہیں تو میں ایسی مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں مثلا آپ اس کے اندر یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہر امام کے دور میں جتنے بھی افراد ہوتے تھے ظاہرے وہ تمام اپنے زمانوں میں ذمہ داریوں کے حامل ہوتے تھے ہم بھی اپنے امام کے دور میں سانس لے رہے ہیں زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام کے دور میں جو ان کے اصحاب یا ماننے والے ہوتے تھے وہ تو ذمہ دار ہوتے تھے لیکن ہم جس امام کے دور میں رہ رہے ہیں اس میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں تو آپ نے موضوع کی اہمیت کا شروع سے اندازہ آپ ان کو کروا دیں کہ بھئی اس موضوع کی اہمیت یہ ہے آپ ان کو ذمہ داریاں بتانے جا رہے ہیں ہم امام کے دور میں سانس لے رہے ہیں کیسے ممکن ہے کہ غیر ذمہ دار مومن کی طور پر امام کے دور امامت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور بھر آدمی شروع سے موضوع کی اہمیت کیونکہ آپ نے بیان کرتی اب اس موضوع کو سننے گا کہ پہلے سے بتا دیں ورنہ عام طور پر جو ایک قسم کے موضوعات ہوتی ہیں نا ہمارے یعنی مبہم سے ہوتے ہیں اسلام دینِ ہدایت اب یہ اتنا بڑا اور واسک موضوع ہے کہ کسی کو اس میں کوئی خاص ایسی دلچسپی بھی نہیں ہوتی یعنی واضح سا ایک موضوع کہ کس موضوع پر زاکرہ نے تقریر کی وہ کہیں گے بھئی امام زمانے غیبت میں ذمہ داریوں پہ کی اور یہی ہے ذمہ داریوں نے بیان کی یہاں لوگ پوری پوری مجلسیں سن کر آ جاتے ہیں پوچھے کیا پڑا کہتے ہیں مجلس تو بہت اچھی پڑی لیکن ایک جملہ بھی یاد نہیں کیا پڑا تھا ایسی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس مجلس کا بابا ہو گئی ان کی تعریف ہو گئی لوگوں نے کہا واہ کیا انہوں نے مقفہ مسجد ارگو استعمال کی ہے اور بہترین تقریر تھی مجمع ایسا دونوں پاؤں پہ کھڑے ہو کے دات دے رہا تھا لیکن کہا کہ پتا کسی کو کچھ بھی نہیں تو یہ چیزیں آپ کو بیان کرنا ہے اور شروع میں بتا دیں کہ دیکھیں یہ چیزیں ہم عمر بالماروف کی میں اس وجہ سے بیان کر رہی ہوں کہ یہ ذمہ داریاں ہیں ہم غم امام حسین کے اندر آئے ہیں اور خود یہی امام حسین تھے جو فرما کر گئے ہیں کہ میں اپنے اہل و ایال کو کربلا کی قربانگاہ کی طرف لے جا رہا ہوں تاکہ عمر بالماروف اور نیہن المنکر کے ذریعے دین کو زندہ کروں دیکھیں امام کا خود مقصد یہ تھا عمر بالماروف اور نیہن المنکر نیکی کا حکم برائی سے روکنا اب میں جو گفتگو کروں گی امام کے اس فرمان کے تحت کروں گی تو ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہیں لوگوں کو برا لگے تو پہلے سے میں بتا دوں کہ فرمان امام یہ ہے اب لوگ متوجہ ہو جائیں گے اور آپ کی کڑوی کسیلی باتیں یہ جو نصیحتیں ہوں گی اس کو بھی لوگ آرام سے سن لیں لوگوں کا احساس دلا دیں کہ یہ جو آپ گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے باقاعدہ آپ نے دیکھا کہ امام کے جو اقوال اس کے اندر آپ کریں گی ساری چیزیں یہ سب اس کے اندر موجود ہیں جب یہ درس اپلوڈ ہو جائے گا تو اس میں سے دیکھ کر بھی آپ اتار سکتی کہ دیکھیں خود امام حسین فرما آگئے زیارت اربین میں امام صادق نے جیسے کہ فرمایا ہے کہ اے پربردگار حسین نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمرہی سے نجات دلا دی تو اب یہ جہالت کو ہمیں دور کرنا پڑے گا اب میں جو احکام آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں یہ آپ ان کو بتائیں گے لوگوں یہ اسی وجہ سے امام کے اس فرمان باقاعدہ زیارت اربین کا جملہ ہی کہ امام نے قربانی اس وجہ سے اپنی جان کے دی ہے کہ بندوں کو جہالت و گمرہی سے نجات دلا دیں اور ہم پھر بھی جہالت و گمرہی میں گرفتار رہیں جہالت و گمرہی کا طریقہ یہ ہے دور کرنے کا کہ آپ یہ احکامات اسلامی سنی ہے جو اب میں بیان کرنے جا رہی اور اس کے بعد دس پندرہ منٹ آپ بیان کر دیں کسی کو برا نہیں لگے گا کوئی نہیں کہہ گا کیونکہ آپ نے امام کے اس حدیث سے جو ہے استناد کرتے ہوئے اپنی بات کو بیان کیا پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ جو بھی موضوع ہے اور یہاں انوان مجلس ہے اس کے زیل میں احادیث مبارکہ کو بھی آپ کو پیش کرنا حدیث معصوم وہ آپ تیار کر کے لے کے جائیں گی کہ جب میں یہ آیت پڑھ دوں گی اور اس کے بعد پھر اس آیت کی سپورٹ میں یا اپنے انوان کی سپورٹ میں جو احادیث ہیں پھر میں وہ پیش کروں گی اچھا اب وہ موقع بہت اچھا ہے کہ جو بھی حدیث آپ پیش کریں گی وہ جس راوی سے اس کی بھی اگر کچھ آپ تعرف کرا دیں اور کوئی ایک فضیلت بیان کر دیں تو کتنا اچھا ہو جائے لوگوں کو ساتھ ساتھ دیکھیں کتنے ایسے افراد ہیں جسے کہ بھی آپ سنیں گی ان افراد کے نام جو لوگوں نے سنے ہوئے ہیں لیکن ان کی عظمت سے واقف نہیں تو ساتھ ساتھ آپ کیا کریں گی کہ آپ اس راوی کا جب آپ نام بتائیں گی کہ جناب یہ دیکھی یہ جو روایت پیش کی ہے فلا راوی نے پیش کی اور یہ کون سے راوی ہیں جن کے متعلق مثلا امام نے یہ فرمایا مثلا ابو حمزہ سومالی مثلا آپ کو یہ روایت پیش کر رہی ہیں حضرت ابو حمزہ سومالی سے آپ کہیں کہ یہ ابو حمزہ سومالی وہی تھے کہ جن کی حیثیت چوتھی امام کے نزدیک وہ تھی جو کہ پیغمبر کے نزدیک حضرت سلمان فارسی کی تھی اب کیا ہیں آپ نے ایک لائن کے اندر ہی اس راوی کا ایسا تعرف بھی کرا دیا کہ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا اور اب پاور اور بڑھ گئی آپ کے پیغام کی کہ یہ روایت کرنے والا راوی کون ہے ابو حمزہ سومالی جنہیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں جو حیثیت سلمان فارسی کی تھی وہ چوتھے امام کے نزدیک ابو حمزہ سومالی کی اور اس کے بعد پھر آپ حدیث پر آگئے اسی طریقے سے مثلا آپ کہیں کہ ابو بصیر ابو بصیر بتا دیں لوگوں کو کہ چار صحابی ایسے ہیں جن میں ایک ابو بصیر ہیں زرارہ ہیں محمد ابن مسلم ہیں اور برائر ہیں برائر وہ نہیں جو امام حسین کے دور میں تھی خود چھٹے امام اور پانچے امام کے اسحاب کے اندر سے جو برائر تھے یہ چار افراد ایسے ہیں جن کے مطالق امام نے بات فرمایی کہ اگر یہ افراد نہ ہوتے تو دین کے آثار مٹ کر رہ جاتے دین ختم ہو جاتا اب میں یہ حدیث پیش کر رہی ہوں حضرت مثلا ابو بصیر سے اور حضرت ابو بصیر کے مطالق یہ کہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو دین ختم ہو کے رہ جاتا ہمارے جد کی کوششیں ساری ختم ہو جاتی اور آثار نبوت مٹ جاتے روایات کے اب کیا ہوا آپ نے ایک لائن میں ان کا بھی تعرف کرا دیا اسی طریقہ سے مثلا زرارہ ابن آئین کہ ان کے بیٹے جب آئے تھے زرارہ کے علی ابن زرارہ ابن آئین تو امام نے کہا تھا کہ بلک سلام ان الہ ابی اپنے باپ تک میرا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ ہم میرے اور میرے والد کی نگاہ میں ان سے زیادہ قابل ادمار کوئی نہیں کہیں گے دیکھیں ان کے مطالق امام نے جملہ جو ہے ارشاد فرمایا اسی طریقے سے مثلا ہشام ہیں بتا دیں کہ اتنے بڑے مناظر مناظرہ کرنے والوں میں سے تھے اور متقلم تھے کہ باقاعدہ امام لوگ امام سے جب آتے تھے مناظرے کے لیے تو امام ہشام کو آگے کر دیتے تھے کہ تم ان سے مناظرہ کرو یعنی علم میں اتنے مستحکم کہ ان ہشام سے جو ہے روایت ہے اسی طریقے سے مثلا زکریہ ابن آدم یہ وہی زکریہ ابن آدم ہے مثلا کہ جن کے مطالق امام فرماتے تھے کہ تم اہل قوم کے لیے آمان ہو تم قوم چھوڑ کے نہ جانا تم اہل قوم کے لیے آمان کا باعث ہو یعنی یہاں پر اب کوئی عذاب خدا نہیں آسکتا جب تک کہ زکریہ ابن آدم ان کے اندر موجود اب لوگوں کو شروع سے اہمیت کا احساس ہو رہا ہے اچھا یہ حدیث بیان کی جاری جو زکریہ ابن آدم سے اسی طرح سے مثلا ازبغ ابن نباتہ ان کو کہا جاتا ہے کہ امیر المومین کے ان اصحاب میں سے جن کو زخائر امیر المومین کہا جاتا ہے امیر المومین کے لیے جو زخیرہ تھے وہ ہیں اور یہ ان اصحاب میں سے ہیں کہ جو ضربت لگنے کے بعد جو مخصوص ترین صرف اصحاب کو اجازت ملی تھے کہ امام کے پاس آ کر ملاقات کر سکیں ان میں سے ایک ازبغ ابن نباتہ تھے اب لوگوں کو ایک جملے میں ان کی اہمیت آپ نے بتا دی ساسا ابن سوحان ان کے مطالق ایک جملے میں بتا جا سکتا ہے کہ اتنے فسیح و بلیق ساسا ابن سوحان تھے کہ امیر المومین کی موجودگی میں امیر المومین خود یعنی ان سے فرمائش کرتے تھے کہ تم کوئی تقریر کرو خطیب ممبر سالونی بیٹھ کر ان تقریر سنا کرتا تھا اب لوگوں کے دماغ میں فوراں ساسا ابن سوحان ان کا نام یاد ہوگا کتنے افراد ایسے ہیں جنہیں ساری زندگی میں سامعین میں سے آپ کی کبھی ساسا ابن سوحان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا کتنی اصاب ایسے ہیں کتنا بڑا ہمارے لیے یہ اسے کہا جائے بدناسیبی اسی طرح فضل ابن شازان نے مثلا کوئی حدیث بائن کے اب دیکھیں گے راوی کونسا کہ امام فرماتے تھے کہ مجھے اہلِ خوراسان کے اوپر رش کاتا ہے کہ فضل ابن شازان ان میں سے یعنی رش کاتا تھا امام کو اسی طریقے سے مثلا جابر بن یزید جوفی سے اگر روایت ہے تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ جابر اتنے زیادہ علم میں مہارت رکھتے تھے کہ نوے ہزار ایسی حدیثیں جابر کو یاد تھیں کہ جو عام افراد تحمل ہی نہیں کر سکتے تھے وہ کتابوں میں ہیں نوے ہزار ایسی حدیثیں جابر بن یزید جوفی کو زبانی یاد تھیں جو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے لوگ ان کو تحمل نہیں کر سکتے تھے اتنے اسرار کے حامل احادیث ان کو بتا تھے اب لوگوں کو اب بتائی لوگوں نے کبھی ان لوگوں آفراد کے نام تک نہیں سنیں اب اس کے بعد لوگوں کو نئی نئی اس طرح کی معلومات فراہم کرتے ہو آپ گفتگو کو آگے بڑھائیں گی تقریر کا لطف بھی دوبالا ہوگا لوگوں کو نئی جب بھی آپ نے سنا کہ نئی اور تازہ معلومات لے کر جائیں وہ بھی آپ اپنی تیاری کی وجہ سے لوگوں کو مہیا کریں گے اچھا پھر ایک بات دماغ میں رہے کہ پوری مجلس صرف ایک موضوع پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے کئی موضوعات کو آپ کو کور کرنا ہے یہ نہ ہو کہ پوری مجلس ایک ہی موضوع پر ہو یہ نہیں ہونا چاہیے ایک بہت بڑی غلطی ہے جو آپ کریں گی اس سے کیا ہوگا کہ بہت سارے کیونکہ بہت سے خواتین یہ غلطی کرتی ہیں پوری تقریر کہ آج ہماری مسلم غیبت امام میں ہماری ذمہ داری ہیں شروع سے آخر تک پورا ایک ہی موضوع رکھتی ہیں نہیں آپ کئی بہت سارے وقت بھی اتنا نہیں ہوگا اور آپ کو پتہ نہیں اس کے بعد کب موقع ملے جتنا پیغام اسلام جو ہیں آپ پیش کر سکیں اچھا پھر کوشش یہ کریں کبھی کبھار ایسا بھی ہو جائے کسی حدیث جو آپ پیش کر رہی ہیں آپ بتا دیں کہ یہ حدیث جو ہے اس کی سینہ دیئے ہے اور یہ فلاح حدیث کی کتاب کے اندر یہ چیز پائی جاتی اس کا تھوڑا سا تعرف کرا دیں مثلا یہ حدیث جو ہے کمال الدین و تمام النعمہ میں شیخ صدوق نے نقل کی آپ کو پتہ ہے کہ کمال الدین و تمام النعمہ کونسی کتاب ہے وہ کتاب ہے جو امام زمانہ نے خود اپنی فرمائش پر تعلیف کروائی تھی اب آپ نے لوگوں کو اپنے ماخذ کتابوں کے علمی ان سے بھی آگاہ کرنا شروع کر دیا خواتین میں سہاد کھڑا کر رہا کہ کبھی پوچھ لیجئے کہ کمال الدین و تمام النعمہ کا کسی نے نام بھی سنا ہو لیکن کیا ہے آپ نے ان کو چیز بتا دی کہ اس طرح سے شیخ صدوق کی مثلا جو ہے کتاب ہے کوئی اور کتاب بھی یعنی جس کے مطالق مثلا امام کا کوئی ارشاد موجود ہو چاہیے اس کے مطالق نہ بھی ہو یہ تو میں نے مثال کے طور پر چیز پیش کی اسی طرح سے دو تین کتابوں کا تو آپ کو تعرف کرائی دینا چاہیے اس کے اندر تاکہ لوگوں کی جہالت دور ہو پڑھنے کی طرف راغب ہو بتا بھی دیں کہ کون کون سی کتابیں اس وقت اردو میں یہ کتاب میرے پاس بھی ہے اس کے اندر فلا چیز میں نے دیکھی تھی بہت اچھی ہے آپ کو بھی لینے چاہیے تاکہ لوگوں میں اس کے بعد جب کوئی ذاکر ذکر کر دیتا ہے ذرا سا اس کے بعد باہر اس ٹال میں کتنے افراد دلتے ہیں جو ان کے تعرف کرانے کی وجہ سے آکر کتابیں خرید لیتے ہیں یا اچھا پھر اس کتاب جس کوئی لکھنے والا ہے مثلا شیخ صدوق ہیں شیخ مفید ہیں شیخ توسی ہیں ان کا بھی ایک آج جملے کے اندر تعرف کراتے ہیں کہ کوئی معمولی عالم کی کتاب نہیں ہے یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے شیخ صدوق وہ تھے جو امام زمانہ کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے اب لوگ بہت توجہ کے ساتھ اس کو سنیں گے اچھا یہ شیخ صدوق نے کی کتاب جو ہے وہ لکھی ہے اتنے جلیل قدر عالم کی شیخ صدوق فورا ان کے دماغ میں ایک تصور آئے گا زیارات کے اوپر بھی لوگ جاتے ہیں کہ قبروں کے اوپر فورا اس کو ریلیٹ کریں گے کی کتاب جناب شیخ مفید کی کتاب آپ کو پتہ ہے شیخ مفید کون ہے غیبت امام زمانہ نے شیخ مفید کو تین خط لکھے ہیں اور تینوں خطوں میں اے میرے عزت و کرامت والے بھائی کہ کر شیخ مفید کو خطاب کیا یہ قاضی مہن میں شیخ مفید کا مثلا آپ کے سامنے ان کی قبر مبارک امام زمانہ نے ان کے مطالق ان کی وفات پر ایک مرسیہ بھی کہا تھا جو ان کی لکھا ہوا وہاں پر نظر بھی آتا ہے تو بہرحال یہ جب آپ تعرف کر رہیں گی تو خود بخود لوگوں کو ہمارے علماء کی بھی واقفیت ہوگی کچھ نہ کچھ نہیں انفارمیشن بھی ہوگی اب اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ حدیث کو بیان کرنے کی طرف آئیں گی اس کے اندر بھی مزید چیزیں آپ بیان کریں گی دیکھیں ہمارے کالنگ گزریں شیخ عبدالکریم حائری یہ وہ ہیں جنہوں نے قوم کا حوضہ علمی قائم کیا یہ جو قوم میں آج علمی بہار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری نے اس کو قائم کیا تھا اس حوضہ علمی قوم کو ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا آزاداری کرنا واجب ہے یا مستحب ہے تو انہوں نے بڑا زبدس جملہ استعمال کیا کہ آزاداری ایسا مستحب ہے جو اپنے اندر ہزاروں واجبات رکھتا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اچھا یہ جملہ صرف ہم اس وجہ سے وہاں نے کہہ دیا وہاں کا ہم نے کہہ دیا اس کو سمجھنا چاہیے اس کیا معنی ہے اس کا مطلب ہے یہ ایسا مستحب ہے کہ جس کے اندر یہ تمام واجبات بیان ہوں گے جب ہی تو یہ اپنے اندر ہزاروں واجبات رکھے گا جب ہی ساری چیزیں اس میں بیان ہوں گی نماز اس کے اندر اب بیان ہوگی اسی ازاداری کے اندر روزہ اسی کے اندر بیان ہوگا اسی مجلس میں آپ حج کی فضائل بیان کریں گے اسی میں آپ خمسنا دینے کے نقصانات بیان کریں گے اسی میں ساری اخلاقیات بیان کریں گی اسی میں آپ صلح رحمی بیان کریں گی اسی میں گناہوں سے بچنے کی طریقے آپ بتائیں گی اسی میں گناہوں کی مضامت آپ بتائیں گی تب ہی تو یہ اپنے اندر ہزاروں لاکھوں واجبات رکھے گی ورنہ اگر آپ جو اس طریقے سے آج کل ہو رہی ہیں تو سبتہ ایک آدھ کے ہیڈنگ کے علاوہ بتا نہیں سکتی کہ جو اس کا ویسا حق ادا کیا جاتا اور اس کے اندر تمام حلال و حرام کے متعلق انفارمیشن دی جاتی تو ایک بات اور بھی دماغ میں یاد رکھنی چاہیے یہ سب چیزیں بھی آپ جب بیان کریں گی تو جیسے کہ ابھی آؤکا کہ وہ ہوئے تو بہت کچھ بہت لمبی چیزیں ہو جائیں گی نہیں کوشش آپ کو یہی کرنا ہے کہ مجلس کا بیان زیادہ تبیر نہیں ہونا چاہیے اختصار رکھنا چاہیے خواتین کی مجلس تو پینتیس چالیس پیتالیس منٹ کے اندر اندر ختم ہو جائے اور یہ چیز جو ہے نا بس آپ اس کو ٹائم کو اپنے گرپ میں رکھیں اس کو درود پڑھوانے میں اور جناب اس میں فاتحہ پڑھوانے میں اور دیگر تاریخ کار کے اندر اس کو نہ لگا دیا تو یہ اتنی اثر پذیری آپ کی تقریر کی بڑھا دے کا مجلس کی کیونکہ اگر آپ نے طویل مجلس پڑھی تو لوگ اگر اکتہت کا شکار ہو گئے ان کا نشاط کچھ کم ہو گیا اور سامین کے ذہن میں یہ بات آنے لگی اور وہ گھڑی دیکھنے لگے کہ یہ مجلس کب ختم ہو گی تو یقین کیجئے کہ آپ کی پوری محنت ضائع ہو گئے جیسے کہ تھوڑی دیر میں آپ گھڑی دیکھنے والی مجھے پتا ہے کیونکہ تھوڑی میرے ہماری تقریرہ مشہ لمبی ہوتی تو بہرحال کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا اگر آپ توالت مجلس کے اندر توالت کا شکار ہوگی تو یہ سب چیزیں نہ ہوں اس کے اندر اور خاص طور پر ایک موضوع ایسا ہے بلا استثناء ہر مجلس کے اندر کم سے کم پانچ منٹ اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے اور وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام لوگوں کی امام زمانہ سے محبت کو بڑھائیے ان کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں یہ ان کا دور امامت چل رہا ہے تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کے متعلق انفارمیشن دینا یہ بھی آپ کا کام ہے لوگ یقین کیجئے اگر میں پچھلے درس میں میں نے یہ بات کہی تھی شاید لوگوں لوگوں کو بہت زیادہ قلبی لگاؤ نہیں امام زمانہ سے بلکہ ایک وحشت سی محسوس کرتے ہیں جب کبھی ظہور اور ان کے متعلق انفارمیشن آتی ہے وہ کہتے ہیں بھئی کچھ لوگ تو اپنے زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھئی کم سے کم ہمارے سامنے یہ سب چیزیں نہ ہو یعنی ہم دوسرے الفاظ میں صرف وہ رٹے رٹائیں مجلسوں میں تو زیارتوں میں تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کے انسار اور ایوان میں قرار دے لیکن جب ان کے سامنے وہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں وہ ہمارے مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہو تو زیادہ بہتر تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں تو آپ کو اس تانداز سے امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہیے کم سے کم پانچ منٹ ہر مجلس میں چاہے کوئی بھی موضوع کیوں نہ ہو آپ ان کو نئی انفارمیشن مہیا کریں ہر بات کو امام زمانہ سے منصوب کریں کوئی اپنی غلطی بتانا آپ چاہیں کہ معاشرے کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ کہیں کہ دیکھیں امام زمانہ کتنے جب ان کے سامنے ہمارے نامائمال ہر ہفتے کو پیش کیے جاتے ہیں تو کتنا زیادہ غمگین اور دکھی ہوتے ہوں کہیں نہ کہیں سے گمہ بھیرا کر امام زمانہ کی طرف لوگوں کو لے آئی اچھا پھر اس کے بعد ایک چیز اور علماء بڑی تاقید کرتے ہیں یہ بیچ میں باتیں آریں مضمون کے عدبات سے کیونکہ اب ہم اس کے اندر آگئے ہیں درمیانے مجلس میں جہاں یہ سب چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں علماء بیان فرماتے ہیں خرافات سے اشتناب کریں خرافات کیا ہیں یعنی وہ تمام چیزیں جن کی بنیاد مضبوط دلائل پہ نہ ہو بے سروپہ باتیں بے سروپہ نکتہ افرینیاں ہیں بے سروپہ جملوں سے جملے ملاتے چلے جانا ہے کافیہ بندی کرنا ہے یا ایسے ہی پتہ نہیں کون کون سے مجھول افراد کے خواب کا ذکر کرنا ہے علماء کے خواب ہوں انبیاء کے خواب ہوں اوثنٹک افراد کے خواب ہوں ان کو تو بیان کیا جا سکتا ہے ریفرنسز بھی ہوں آپ کے پاس لیکن بہت سارے ایسے خواب بے سروپہ خواب لوگ اتنے طویل طویل پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ تک خوابی پڑے چلے جا رہی ہیں مضبوط دلائل ہونے چاہیے اور احمقانہ دلائل نہیں ہونے چاہیے کتنے خواباتین ایسی ہیں ایمان حضرت ایک تو ہر شخص کو شوق ہے بس وہ ایمان ابو طالب کیونکہ بہت سے مردوں کی مضامین جو ہیں وہ خواباتین بھی ان کے اندر جو ہے وہ پڑ جاتی ہیں یعنی جو تحصیل حاصل جو کہ سب افراد سامعین یہ جتنے افراد بیٹھے ہوئے سب ایمان ابو طالب کے قائل حضرت ابو طالب علیہ السلام روض ہے کہ رسول کا نکاہ مثلا حضرت ابو طالب نے پڑا آئے تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کافر جو ہے رسول کا نکاہ پڑا دے اب کوئی بھی شخص ہے وہ آ کر اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی کیونکہ نکاہ کوئی کافر زمین بھی پڑا سکتا ہے کسی کا جو پہ ہمیم فیقی مسائل کی اس میں نہیں جا رہے تو یعنی آپ نے مضبوط اور محکم دلائل چھوڑ دی ہے ان کے ایمان کے اور ایسی کوئی خود ساختہ دلیل جو کہ انتہائی بودھی قسم کی دلیل تھی بیس اوروپا قسم کی دلیل تھی یا خورافاتی ٹائپ کی جو چیز تھی وہ آپ نے پیش کر دی دیکھیں خورافات کہاں سے لفظ نکلا یہ بھی تھوڑا سر بتا دوں اصل میں پہلے زمانے میں ایک آدمی ہوا کرتا ہے اس کا نام تھا خورافہ اس کی عادت یہ تھی کہ سوتا تھا اور سونے کے اٹھنے کے بعد جو الٹے سیدھے قسم کے بیس اوروپا خواب لوگوں کو سنایا کرتا تھا تو وہ مشہور ہو گیا کہ جو بیس لیس باتیں بتاتا ہے وہ خورافات ہوتی ہیں یعنی خورافہ سے جو چیزیں نقل کی جاتی تھے وہ کہتے ہیں بھئی یہ خورافات ہیں سارے تو خورافہ اس لحاظ سے اس آدمی کا نام تھا کہ جو یہ بیس اوروپا باتیں نقل کیا کرتا تھا تو خورافات سے مراد یہ ہے کہ بیس لیس ٹائپ کی جو باتیں جو علماء نے نقل نہیں کی ہیں حتی کہ میں پھر بھی وہ کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے کہ جناب فلاں آپ ذکر پڑھے ہیں اتنی دفعہ اس سے یہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے فائدہ پروردگار کا نام لینے سے ہوتا ہے لیکن آیت اللہ ناصر مقاریم شیرازی اور علماء نے فرمایا کہ اناثنٹک جو یہ اسکار ہیں یہ بھی نہ بتائیں لوگوں کو محکم مضبوط دلیل باقاعدہ عورفہ نے جو تعلیم کی ہیں کیونکہ ان تمام ناموں کو کیسے استعمال کرنا ہے کس ترقیب سے ساتھ استعمال کرنا ہے یہ خود ایک باقاعدہ فن ہے روحانیت کے اندر اس میں یہ نہیں کہ ہر شخص کسو نہ کس اس کے اندر دخل دینے لگے اور بس کہ فلاں با اتنی دفعہ پڑھو اور آپ نے وہ پڑھنا شروع کر دیا فائدہ ان چیزوں کے بعض وقت چلیں مل جاتے ہیں لیکن بہرحال یہ کہ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تمام چیزیں بھی آثنٹک ذرائع سے آپ کے پاس ہونی چاہیے اچھا ایسی چیزیں آپ لوگوں کو پیش کریں کہ جس سے لوگوں کے مسائل کا حل نکلے لوگ آپ کے تقریر کے اندر آ رہے ہیں ان کو کوئی ایسی چیزیں نہیں ملے جس سے ان کی زندگیوں کے مسئلے حل ہوں مثلا یعنی آپ ایسی چیزیں بیان کریں جس سے ان کی اپنی زندگی جو پرسنل پرابلمز کا لوگ شکار ہیں وہ تو کم سے کم ان کی دور ہوں مثلا آپ بتا سکتی ہیں کتنی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی آپ کہیں کہ جناب بحار میں اور کامل اس زیارت میں کہ امام حسین کی شہادت کی خبر جب پہنچی تھی تو ایک لاکھ بانج عورتیں آپ کی خبر کی زیارت کے لیے کربلا گئیں اور زیارت کی برکت سے سب کی سب صاحب اولاد ہو کر رہیں اور بتائیں کامل اس زیارت ابن قولویہ کی جو کتاب علماء کے نزدیک جو آثنٹک کتابوں میں شمار ہوتی اب کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو آپ کے صرف ایک جملہ کہنے سے دوسروں کو بتائیں گی اور کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو اس عظیم ثواب کو حاصل کر کے آئیں گی زیارت امام حسین اس کے نتیجے مند کی جو مراد پوری ہوگی اس کا الگ ایک وہ جو نسل پوری چلے گی آپ کے صرف ایک جملہ کہنے سے اور وہ کتنی دفعہ ذکر خدا کرے گی قیامت تک اس کا سارا ثواب اور خود یہ آپ نے کتنی زیارت کا ثواب وہ بھی آپ کے صرف ایک جملے سے بعض وقت ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ایک جملہ کہاں تک جائے گا ایک صاحب ایک دفعہ مجھے ملے تھے کہ جو مستقل ہر سال حچ پہ جاتے ہیں تو کہہ رہے تھے کہ فلاں آپ ایک لیکچر آپ کا کوئی سنا تھا اس میں آپ نے حچ کی کوئی فضیلت بیان کی تھی بھر اس کے بعد سے میں نے تحیہ کر لیا اور میرا یہ آٹھوان دسمہ حجہ جو میں کر اس سے کتنے ثواب اور فائدے حاصل کر لی ہوں لوگوں کی دیکھیں پرسنل پرابلم کو سالب ہونا چاہیے مثلا یہ بھی بتا دیں کہ نو سو عورتوں میں شیخ باہی فرماتے ہیں کہ سب کی سب صاحب اولاد ہوگی جو سور رات کی آیت نمبر اکتیس کو کھول کر لکھیں ایک ایک اس کو اور پھر اس کے بعد لفافے میں بن کر کے وہ عورت اپنے پہلو کے ساتھ بان لے تو انشاءاللہ جلد آپ کی کوئی بھی چیز بتا دیں اور کہہ دیں کہ جناب یہ میں نے پرچے کو پر لکھ دیا ہے اور اس کے بعد حاضرین کے اندر وہ ڈسٹریبیوٹ بھی کروا دیں لوگوں کی پرابلم حل کر دی آپ نے کتنے چیزیں ایسی ہیں جو آپ اب اتنا وقت بھی نہیں کی سب چیز آپ لکھیں مثلا بتا دیں گھر کے بیرونی دروازے کے اوپر اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا دیں تو وہ گھر ہلاکت سے محفوظ ہو جائے گا اس میں گھر اگر بیرونی دروازے اب لوگ جو ہے وہاں پر اپنے گھر میں کتنے افراد ایسی ہیں جنہوں نے سنا اس کے بعد باقاعدہ گئے انہوں نے جو ہے نیک ماربل لے کے اس کے پر لکھوایا اور اس کے پر گیا بازاروں میں بھی ملتے ہیں اسے علاقے گھر کے دروازے پر لگایا تو کتنی گھروں کی پرابلمس لوگوں بھی سال ہوئیں اس سے اسی طریقے سے کوئی حج پہ جانے کا بہت زیادہ شوقین آپ بتائیں کہ جناب یہ حج پہ جانے کے یہ کوئی شخص جانا چاہ رہا ہے وہ سورہ نبا روز پڑے سورہ حج پڑے تین دن میں ایک دفعہ سورہ جمعہ پڑھ لے یا ہزار مرتبہ حج کی نیت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے یا ہزار مرتبہ حج کی نیت سے فقط ایک بار بھی ما شاء اللہ پڑھ لے تو وہ اسی سال حج پر چلا جاتا ہے اور ہر نماز کے بعد مثلا یہ والی دعا پڑھ لے جو اس کے اندر لکھے ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو کتنے آپ فائدے پہنچانے والی چیزیں لوگوں کو آپ بتائیں تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہیں مثلا کہتے ہیں کہ آج کل بیماریاں بڑھتی چلی جارہی ہیں میں آپ کو ایسی دعا بتاتی ہوں آغای نائنی نے فرمایا ہے کہ ہر کوئی شخص نماز عشاء کے بعد اگر اس کو پڑھ لے تو پچاس سال کی عمر کا خدا اضافہ کر دیتا ہے اس کی عمر میں یقینی طور پر اور یہ آپ اس کے بعد کہیں میں نے دعا لکھوا دیے جا کر سب خواتینوں بعد میں تقسیم ہو جائے گی تبرک کے طور پر یہ آپ نے گائچ کر دیا ایک ایک چیز کے اندر آپ لوگوں کے پرابلمس کو سالف کر رہی ہیں آپ کی خود سوچئے کہ اگر آپ خدا نہ خاصتہ ہو والے آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ لوگوں بڑی مشہور ہو جائیں تو آپ واقعی پروردگار کی اس کے یعنی جو آپ اسلام کی خدمت انجام دے رہی ہیں اس سے بھی شہرت آپ کو مل جائے کیلئے وہ صدقیں مل گی جبکہ آپ کو اس کا حاصل نہیں کرنا چاہ رہی ہوں اسی طرح سے اب ایک بات اور اس میں بیان کر دیجئے اس کی بڑی اہمیت ہے جہاں ہی سب چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں کہ سخت علماء فرماتے ہیں کہ سخت ضعیف روایات پڑھنے سے آپ اشتناب کریں تھوڑی سی جب آثنٹیک آپ جو غیر ثابت شدہ ٹائپ کی چیزیں آپ وہ اہل علم سے پوچھ سکتی ہیں مثلا بہت سی فلا روایت آ رہی ہے بعض اوقات اقل اس کو تسلیم نہیں کرتی اس میں کچھ اشکالات ہو رہے ہوتے ہیں آپ علماء سے فون کر کے پوچھ لیں تمام علماء فون کے اوپر آج کل مل جاتے ہیں انٹرنیٹ پر مل جاتے ہیں کتنے ایسے وہ ہیں جن کو آپ لکھ کر پوچھ سکتی ہیں تو مثلا وہ ایک روایت کتنی زیادہ پڑھی جاتی کہ جناب پیغمبر کی فضیلت میں کہ آخر عمر میں پیغمبر نے ایک دفعہ لوگوں سے کہا تھا کہ جس جس کا جو حق ہے وہ مجھ سے آ کر لے لے تو ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک دفعہ ایک جنگ میں کوڑا لہر آیا تھا جو میری پیٹ پر آ کر لگا تھا تو میں اب بدلہ لینا چاہتا ہوں پیغمبر نے اپنی پیٹ آگے کر دی کہ لو تم بدلہ لے لو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ نے کوڑا لہر آیا تھا تو اس کی بات میری پیٹ پر کوئی کپڑا نہیں تھا پیغمبر نے اپنے کپڑے کو اٹھایا وہ کہا کہ تم یہاں پر بدلہ لے لو تو وہ شخص آیا اور اس نے پیغمبر کی پیٹ کو آ کر چوم لیا تو اب کیا ہے کہ اب یہ ضعیف ترین روایات کے اندر یہ والی چیز آئی اور اس کو یوں بھی پڑھنا اس روایت کو جائز نہیں کہ اس میں ایک غلط چیز کی نسبت پیغمبر سے دی گئی یعنی پیغمبر نے اس طرح سے جنگ میں بغیر ادھر اردہ دیکھے کوڑا لہر آیا تھا جو ایک شخص کی پیٹ پر جا کر لگ گیا تھا اور اس کو عذیت پہنچ گئی تھی پیغمبر کی عصمت سے یہ بہت بعید ہے یہ بات کہ جو ہے لوگوں کو اس طرح سے عذیت پہنچائیں یا وہ اس طرح سے غافل ہو کر کوئی کوڑا لہرائیں کہ کسی اور شخص کو جا کر لگ جائے یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے اس قسم کی چیزیں آپ کو خود دیکھ لینا چاہیے کہ میں فضیلت میں کون سا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں کیا ہیں ذرا سب ہی دماغ کو اگر کوئی آپ کو محسوس ہو کہ اس میں کوئی گر بڑ ہو سکتی ہے تو آپ کو علماء سے پوچھ لینا چاہیے اور کوشش کریں کہ آپ جیسے کہ پچھلی ہماری گفتگو اس میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی جو پچھلی اتوار کو ہوئی ہے کہ آپ کو ایک ایک لائن کے ذریعے لوگوں کے شبہات کو دور کر ایک ایک لائن کے ذریعے مجلس میں جب لوگ آ رہے ہیں تو ان کے شبہات دینیاں دور ہونے چاہیے مثلا لوگ کہتے ہیں جیسے آپ کہہ دیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شہید کے اوپر روتے کیوں ہوں شہید تو زندہ ہوتے ہیں زندہ پر تو نہیں رویا جاتا تو آپ کہہ دیں کہ جناب وہ رسول اسلام امام حسین کو گود میں لے کر چومتے بھی جاتے تھے اور روتے بھی جاتے تھے ابھی مسائد ہوئے بھی نہیں تھے امام حسین زندہ تھے لیکن تب بھی پیغمبر زندہ کے اوپر آنسو بہا رہے ہیں اب ایک جملہ ہے بلکل لوگوں کے دماغوں میں کلک کرے گا کہ ہاں واقعی وہاں بھی حضرت اکثر پھیلاتے ہیں کہ شہید تو زندہ ہے تو اسے زندہ کے اوپر کیوں رو رہے ہو تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں قرآن کے اندر حضرت یوسف زندہ تھے لیکن حضرت یاقوب پھر بھی رو رو کے اپنی آنکھیں ضائع کیے دے رہے تھے اس کا مطلب ہے زندہ پر رونا جائے تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹی شبہ جو بچوں کے بھی اپنا دماغ میں آتے ہیں جو عام طور پر تو لوگ اکثر بلکل پریشان ہو جاتے ہیں اس کا کیا جواب دیا جائے اچھا اسی طرح سے اگر آپ فضائل اہل بیت بھی پڑھ رہی ہیں تو اسے بھی اس انداز سے پڑھیں کہ لوگوں کے عمل کے لیے ایک نمونہ بن جائیں اس میں سے بھی آپ کو چاہیے کہ آپ پیغامات دیں فضائل اہل بیت پڑھ رہی ہیں اور لوگوں کو پیغامات دے رہی ہیں مثلا کلی کا دن موبائلے کا دن آنے والا اور ان کے اس آپ کو کوئی شخص موبائلے کے اوپر کچھ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو موبائلے میں سے ایسے پیغامات تلاش کرنے چاہیے واقعہ موبائلہ میں سے ان کے صیرت کے ایسے پہلو کہ ان کو آپ اپلائی کریں لوگوں پر کے دیکھیں یہ تھا اس کا پیغام اور ہم اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں لوگوں کو جھنجھوڑیں انہیں غیرت دلائیں اس واقعے کے ذریعے اب آپ سوچیں گے موبائلے میں ایسا کون سا ہے اس میں لوگوں کو غیرت دلائی جائے دیکھیں اب خود موبائلے کے جو باقعہ پیغامات ہیں کہ جو واقعہ ہوا تھا موبائلے کا جسم پر اغمبر اپنے گھر والوں کو اس انداز سے لے کر گئی تھے اور آج بھی وہاں باقعہ جو مدینے میں مسجد موبائلہ ہے وہ جگہ کے جہاں پر موبائلہ ہوا تھا اور وہاں پر دشمنی میں اس جگہ کا نام جو مسجد موبائلہ کے نام سے مشہور تھی اس کا نام مسجد بنو معاویہ رکھ دیا گیا خیر تو پہرحال اب پیغامات آپ کے دن واقعہ موبائلہ کے کون مثلا آپ دیکھیں میں تقریر میں بیان کرتا جا رہا ہوں یعنی سمجھیں کہ آپ موبائلہ جو ہے پڑھنے جا رہی ہیں واقعات میں جیسے آپ نے سرنامہ کلام میں مثلا آیتیں موبائلہ قرار دی وہ تمام چیزیں اس میں بیان کرتی وہ آگے آپ آگے آ رہی ہیں اب واقعہ موبائلہ جس وقت آپ پڑھیں تو واقعہ موبائلہ کیا پیغامات لے کے لوگوں پہ اپلائی کریں اس کا کہ دیکھیں پہلا پیغام تو یہی کہ نصارہ نجران کی طرح صرف تعریف معصومین کی حد تک نہیں رہ جانا ہے آپ نے وہ بھی کیا کہہ رہے تھے تعریفیں کر رہے تھے آ کر اہلِ بیعت کی آج ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کا حکم دے تو ہٹ جائیں لیکن جب اتنی تم تعریفیں کر رہے ہو تو ایمان کو نہیں لیا دیکھا ہم جذیہ دینا قبول کرنے گا ایمان نہیں لیں یعنی بات نہیں مانیں گے ان کی عظمت کے قائل ہیں کہ ہم پر عذاب نازل ہو جائے گا لیکن کیا ہے بات نہیں مانیں گے آپ کہیں کہ یہی والی تو چیز ہم بھی کر رہے ہیں ہم مشاعرے کر رہے ہیں ان کے فضائل پڑھ رہے ہیں قصیدہ خوانی کر رہے ہیں لیکن بات ہم ان کی ایک بھی نہیں مان رہے ہیں نصار نجران کی طرح سے دیئے تو نصار نجران موبائلے سے ایک پیغام یہ مل رہا ہے کہ ہماری صیرت تو ان کی جازے صیرت بن رہی لوگوں کے غیرت کو جھنجوڑیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو اس واقعے کے صرف یہ کہ صرف ان کی تعریف کر کے چلے جاؤ گے تو نصار نجران کی طرح سے تعریف کر کے چلے جاؤ گے تمہیں عمل کرنا ہے ان کی باتوں پر اور ویسے ایمان لانا ہے جو کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اس کے برخلاف عمل کرنا ہے مثلا آپ نہیں اب اس میں آپ کو دور بھی کر سکتی ہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہیں اسی طرح سے مثلا آپ اس میں پیغام یہ بھی دے سکتی ہیں وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں تو وہ واقعی ایسے چہرے دیکھ رہے تھے اور ان کی عظمت کے قائد تھے لیکن عمل پھر بھی نہیں کر رہے تھے دوسرا پیغام یہ ہے کہ تبلیغ میں دین کے لیے عورتیں گھر سے باہر جا سکتی ہیں آپ ان سے کہیں آپ دیکھیں کتنے ہیں آپ دنیاوی کاموں کے لیے باہر جاتی ہیں لیکن اسلام جب عورتوں سے تقاضہ کر رہا ہے انہیں زیادہ تر وقت گھر میں رہنا چاہیے اور وہ اسلام کے جو کہ عورتوں گھر میں رہنے کی تاقید کرتا ہے لیکن جب تبلیغ دین کا موقع آ جائے تو وہی عورت پھر گھر سے باہر بھی آ جاتی کہ جس کے لقش قدم بھی لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ واقعی دین کی تبلیغ کے لیے آپ مثلاً عورتوں کو آپ جھجوڑیں کہ اگر بیٹی کبھی مثلاً کسی مدرسے میں پڑھنے جا رہی ہے کسی جگہ پڑھانے جا رہی ہے کتنے لوگ جو ہے وہ رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں گھر والے کیونکہ قائل ہی نہیں ہے اس چیز کے ان کو کسی نے آج تک بتائی یہ بات نہیں کہ اس کو جانے دو یہ خود اپنی زندگی سمارے گی دوسروں کی زندگی بھی سمارے گی پڑھانے جا رہی ہے لوگ روکتے ہیں پڑھنے سے بھی پڑھانے سے بھی تو تبلیغ دین میں اجازت ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ گھر سے باہر جا سکتی لیکن کیا ہے کہ مکمل پردے کے اندر جانا تو یہ سب چیزیں ان کو بتانی ہیں کیا اسی طریقے سے دیکھئے کہ موباہلے کے لیے کیے بھی ہے کہ پیغمبر پورے گھر کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے موباہلہ کیا تھا مناظرہ تھا یعنی تمام گھر والوں کو پیغام یہ کہ گھر والوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے دین کے اعتبار سے کہ کبھی کسی کو جواب دینے کا موقع آ جائے تو وہ کم سے کم اس کا کوئی جواب تو دے سکے پیغام اس کے اندر یہ کہ پیغمبر اکیلے بھی مناظرے کے لیے جا سکتے لیکن پورے گھر والوں کو لے کر کیوں گئے یہ پیغام دینا تھا کہ دین کے اعتبار سے پورے گھر کو مضبوط بنانا ایک مومن کی ذمہ داری ہے ابھی کوئی ایسا موقع جائے اب قدم قدم پہ ایک ایک بات پر آپ جو ہیں پیغامات دیتی ہو جارہی اچھا اسی طریقے سے یہ بھی آپ کو پیغام دینا ہے کہ خالی صرف اتنا آپ کو مضبوط بنا دینا ہے کہ اپنے گھر کے بچوں کو بھی کہ وہ کسی بھی غلط عقیدہ بیان کرنے والے کے ممبر پر کسی نے جو بھی عقیدہ بیان کر لیا اس کو اپنا جو ہے انہوں نے بھی عقیدہ بنا لیا جو ذرا سا چرب زبانی آ کر ممبر پر کافیہ سے کافیہ ملا کے چلا گیا اسی کے ہم نظریہ ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ گھر والوں کو عقیدے کے ادبار سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور بچوں کے عقائد محکم کرنے کے لیے خاص طور پر اقدامات کرنے چاہیے آپ ان سے کہیں کہ فاسد العقیدہ افراد کی حتے نہ چڑھنے دیں نہ ایسے ذاکرین کی حتے چڑھنے دیں جو لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں ان کو ایسی مجلسوں میں نہ جان دیں بہت قدم قدم پہ آپ مباہلے کا پیغام دیتی ہو جائیں گے پھر آپ ان کو یہ بھی بتا سکتی کہ دیکھیں واقعہ مباہلے سے عقائد کی اہمیت بھی واضح ہوتی یعنی واقعہ مباہلہ پیغمبر کی نبوت کے ازباد کے لیے تھا جو کہ عقائد میں سے ایک ہے اس کا مطلب ہے کہ عقائد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور اپنے بچوں کے عقیدوں کو بہتر بنانے کے لیے باقائدہ کر کے علماء کے خدمات لینی چاہیے آپ ان کو احساس دلائیں کہ بچوں کو صحیح عقیدہ کیسے پتا چلے گا کسی طرح سے صحیح عقیدہ پتا چلے گا کہ ان کو علماء حقہ کی عقائد کے سلسلے میں دلائل پڑھا جائیں خیر کتنی چیزیں بیان ہو سکتی مثلا آپ آیت تطہیر بیان کر رہی ہیں اگر اور اہل بیعت کی تحارت کی باتیں بیان کر رہی ہیں تو فقط اس تک نہ رہیں بلکہ کہیں گے دیکھیں کہ اہل بیعت کو پروردگار نے تمام نجاستوں سے دور کیا تھا تمام خرابیوں سے دور کیا تھا اور ہم انہی خرابیوں کے اندر پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ہمارے اندر کچھ تو اس اسمت کی کوئی جھلک ان کے ماننے والوں کے اندر بھی ہونی چاہیے نا ٹھیک ہے اسمت مطلقہ جو ہے وہ اہل بیعت کے پاس ہے لیکن اسمت کی کوئی ایک پرسنٹیج پوائنٹ ون پرسنٹ وہ خود بھی تو چاہتے تھے نا کہ آپ کوئی گناہ نہ کریں اور گناہ نہ کرنا ہی اسمت کی کوئی کوئی ایک ڈگری ہوتی اسمت مطلقہ ان کے پاس ہے نا ان کی کوئی برابری کر سکتا ہے نا برابری کرنے کہا جا رہا ہے لیکن ان کی صیرت پر تو عمل کرنا ہے اور اسمت کی کوئی ایک پرسنٹیج حاصل کرنی تو آیت تدھیر جو آئیت کی شان میں تھی اس کو لوگوں پر آپ نے تدبیق کی اور ان کو جھنجھوڑا کہ صرف ان کی صرف تعریف کی حد تک نہیں رہ جانا ہے کہ یہ گناہ نہیں کرتے تھے اور یہ سب ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے بلکہ اس آیت تدھیر سے آپ کے اندر یہ سبق آپ کو لینا ہے کہ آپ کو بھی کوئی گناہ نہیں کرنا اس کی طرف ان کو لے کر جائیں یا مثلا خیبر کا جو قلعہ کتنا زیادہ خیبر 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 ہمارے ہاں پڑھی جاتی کبھی یہ نہیں ہوتا کہ امیر المومنین یہ نکتہ نہیں پڑھا جاتا کہ جنگ خیبر میں فتح کے بعد امیر المومنین نے اندر خیبر کے قلعے میں گھسنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں اندر نہیں جاؤں گا کہ کوئی یہودیوں کی ناموس عورتوں کے پر نگاہ پڑھ سکتی اس سے آپ کتنے پیغامات جو ہیں وہ نوجوانوں کو دے سکتی ہیں کہ اپنی نظربازی کرنا اور نامحرموں کو دیکھنا اور ٹی وی کے اوپر اس انداز سے بے ہجابانا نظریں گارنا اور ادھاکاروں اور ادھاکاروں اور ان کے چہروں کو دیکھنا یہ امیر المومنین کے ماننے والوں کی صیرت کے مطابق نہیں امیر المومنین تو ایسے تھے کہ یہودیوں کی ناموس پر بھی نگاہ کرنے کے خوف سے اندر قلعے خیبر کے اندر جانے سے انکار کر دیا اب خیبر خیبر پڑھا جا رہا ہے اور اس سے لوگوں کی ٹھیک ہے لوگ کہیں گے انہی کی طاقت تھی کہ انہوں نے دو انگلیوں سے خیبر کے دروازے وہ اکھڑ لیا تھا نہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں نہ خیبر آج ہمارے سامنے ہیں نہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے بس ویسے واہوا کر کے اور واپس آ جائیں گے اس میں جو ان کی عمل کرنے کی بات ہے خیبر میں سے وہ والے پوائنٹ بھی تو نکال کے بتانے چاہیے ورنہ اس مجلس کا اور اس فضائل کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا یا مثلا خاندان اہل بیت کی خواتین کے پردے کے اوپر کتنی زیادہ بات چیت ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہوتی ہے تو اب اس کو بھی آپ تدبیق کریں اس کی خواتین کے اوپر کتنا زیادہ پردے کے مسائبہ پڑھتی ہیں لیکن کہیں کوئی جملہ نہیں کہتی کتنی روایت میں آیا ہے کہ مثلا یحیاء مازانی کہتا تھا کہ میں جوار امیر المومنین میں کتنے عرصے رہا ہوں لیکن خدا کی قسم میں نے ان کی بیٹی زینب کو نہ آج تک کبھی دیکھا نہ اسی کوئی آواز سنی اور رسول اکرم کی قبر مبارک کی زیارت کو جب رات کے وقت امیر المومنین امام حسان اس حد تک پردے کی محافظت کرتے تھے کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے دائیں اور بائیں امام حسان اور امام حسان ہوتے تھے آگے آگے امیر المومنین ہوتے تھے اور شام اور رات ہونے کا انتظار کرتے تھے قبر کی زیارت کے لیے آنے پر اور قبر کی زیارت پر آ کر بھی امیر المومنین کا ایک طریقہ تھا ہمیشہ چیراخ کی لوکو مدھم کر دیا کرتے تھے امام حسان نے جب پوچھا کہ بابا یہ آپ چیراخ کی لوکو کم کیوں کرتے ہیں تو کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بہن کے چہرے کو کوئی جو ہے وہ دیکھ لیں اب ایک ایک چیز سے آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور آپ ان کو احساس دلائیں کہ دیکھیں یہ زینب تھی ان کیوں پر آپ رونے کے لیے آئیں ہیں تو ان کی سیرت سے ہم کتنے دور ہو گئے ان خواتین کے پردے وہ کیا ہو گیا ہے تو اس اس طرح کے واقعات آپ کو سنانے ہیں پیغامات دینے ہیں اچھا اب ایک چیز اس کے اندر آپ کو خاص طور پر ہم ابھی دکھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم کیا بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایسا واقعہ آپ پیش کریں اس واقعے کے اندر جتنے پیغامات نکل سکتے ہوں وہ پیغامات آپ لوگوں کو بتائیں اب ہم ایک ٹلپ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جس کے اندر ہمارے ستادے مہترم سادے قصن صاحب قبلہ مولانہ مہترم انہوں نے ایک اپنی مجلس کے اندر سونے کے آداب بیان کر رہے ہیں لیکن دیکھیں جب مجلس انسان پڑھتا ہوا جاتا ہے تو کتنے رک رک کر وہ پیغامات بیان کر رہے ہیں آپ کو اسٹائل سیکھئے اور اس کے بعد پھر میں اس کا ایک نتیجہ دوں گا کہ آپ کو اپنی مجلس بہترین مجلس آپ کو تیار کرنا ہے تو وہ مجلس آپ کیسے تیار کریں پیغامبر نے جملہ کہا فاطمہ اور یہ جملہ کہتے ہی نماز شروع کر دی کیوں کہ فاطمہ کا حجرہ بہت چھوٹا تھا ابھی بھی ہے جب میں مدینے میں مومنین کرام کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہے حجرہ زہرہ تو لوگوں کا یقین نہیں آتا آپ میں سے جو مدینہ جا چکا چاہے حج میں چاہے عمر میں اس کو تو یاد ہوگا جو نہیں گیا یہ جملہ یاد کرتا اس لیے کہ آج کی رات دعائیں قبول ہیں تو یہ دعا ہے کہ ہر مومن اور مومنہ کو مدینے کی زیارت کا جلدہ جلد موقع ملے وہ جو ذری ہے نا وہ جو ایک ذری اس ذری کے اندر تین الگ الگ ہجرے تھے یعنی اس ذری کا تیسرا حصہ ہجرہ سیدہ اس ہجرہ سیدہ میں کمرہ اور سہن دونوں شامل اتنا چھوٹا وہ ذری کے تین عصے کر لیکن ہجرہ سیدہ میں ہر وقت جائے نماز بچھی رہتی یہ اسلام کا ایک مستحب حکم ہے نا کہ جب کبھی کوئی گھر خریدو یا گھر بناو تو وہاں ایک جگہ نماز کے لیے مخصوص کرو یہ ایک حکم ہے اور بڑا تاقیدی حکم ہے کس لیے تاقیدی حکم ہے کہ یہاں تک آ گیا کہ جب کوئی آدمی سکراتِ موت کی کیفیت میں ہو تو اسے اگر ہو سکے تو وہاں لے جاؤ ہو سکے اس لیے کہا کہ کچھ مریضوں کو اپنی جگہ سے ہٹانا ان کی تکلیم بڑھانا ہے اگر ہو سکے تو وہاں لے جاؤ کیوں لے جاؤ اس لیے کہ جو نماز کے لیے جگہ مقرر کر دی گئی ہر وقت وہاں پہ رحمت کے ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں چاہے تم نماز پڑھو چاہے تم نماز نہ پڑھو جو نماز کے لیے جگہ بنا لی گئی ہر وقت وہاں پہ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں چنانچہ ایک جگہ مقصود ہو جو خاص نماز کے لیے اب دیکھئے اس جملے کے حوالے سے میرے ذہن میں بہت ساری باتیں گونج اٹھیں یہ میں آج تیاری کر کے بھی نہیں آئے تھے کہ جملہ مجھے کہنا کئی باتیں میرے ذہن میں آگئیں کبھی انشاءاللہ تفصیل بعد میں آئے گی مختصر مختصر سن لیے ایک جگہ نماز کی مقصود شہزادی کا حجرہ کتنا چھوٹا یہ مثلا بہت پہلے آج سے پچیس سال پہلے جب کھاردر میں اس قسم کی مجلی سے پڑھتا تو اکثر مومنین ڈیڑھ کمرے کے فلیٹ میں رہتے تھے یا شاید اس سے بھی کم اب تو انہیں کو ماشاءاللہ اللہ نے عالی شان مکانات دیئے مگر بھول گئے وہ اپنا کل کا وقت مجھے اس لیے یاد ہے کہ وہ اس وقت بھی ان مسئلوں کا مزاق اڑاتے کہ مولانا ہمارے بچے سلانے کی جگہ تو ہے نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی جگہ بنا اور اللہ نے آج اتنے بڑے بڑے مکان دے دی کہ وہ پورے کراچی کو سلا سکتے پھر بھی نماز کی جگہ ان کی آج بھی نہیں بنی اس لیے کہ اگر مسئلے کی اہمیت کا انجازہ ہو تو آدمی اس غربت کی اندر بھی نماز کی جگہ بنا سکتا شہزادی کا حجرہ کتنا مختصر مگر وہاں نہ صرف یہ کہ نماز کی جگہ مقرر ہے بلکہ ہر وقت وہاں پہ وہ ساری چیزیں تیار ہیں جو نماز کے لیے ضروری ایسا بھی نہیں کہ مسلح لپٹا رکھا اس کو کھولنا پڑے گا ہمارے یہاں اب میں آپ کی بات نہیں کرتا لیکن ایک عام سی بات جب بھی لوگ کسی نئے فلیٹ کو یا مکان کو لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچا جاتا ہے کہ یہاں ٹیلیویجن کہاں پہ سیٹ کیا جائے ایسا لاؤنج اور ایسا فلیٹو تو ٹیلیویجن کی جگہ صحیح نماز نہیں آ رہی ہے پہلے ذہن سب سے پہلے ٹی وی کیسے سیٹ کیا جائے ٹیلیویجن کی جگہ ہر گھر میں مخصوص ہے مسلح کے لیے تو یہی ہے کہ بچے سلانے کی جگہ نہیں اور بچے کھلانے کی جگہ نہیں اور پیشاب کرنے کی جگہ نہیں بالباز دیگت جنہیں وہ ساری روایتیں یاد ہیں جو گانے کے بارے میں ہیں اسلام یہ چاہتا تھا گھنٹے میں خالی آدھا گھنٹہ بیٹھا کرے فجر کی نماز زہرین کی نماز مقربین آدھا گھنٹہ بیٹھے لیکن ساڑھے تئیس گھنٹے رحمت کے فرشتے وہاں آتے رہے یہ اسلام چاہتا تھا ہم نے نہ صرف یہ کہ اس پہ عمل نہیں کیا اس کے الٹے پہ عمل کر دیا وہ ٹیلیویجن لاکے رکھ دیا کہ چوبیس گھنٹے شیطان آ کے ہمارے گھر میں بیٹھا رہے روایت ہے کہ جن چند جگہوں رحمت کے فرشتے کبھی آنے کو تیار نہیں ہوتے اس میں کچھے کے ساتھ آلاتِ موسیقی بھی شامل ٹیلیویجن آلاتِ موسیقی ہے کہ نہیں یہ ایک الگ بحث لیکن جو استعمال ہمارے ہیں اس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں آج کی تقریر کو فقی مسائل کا بیان نہ سنی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام یا گناہ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مزاج دیکھیں اسلام کیسا ہمیں بنانا چاہتا اور ہم کیسا بن رہے ہیں وہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں چوبیس گھنٹے رحمت کے فرشتے آتے رہے چنانکہ سہولت دے دی یہ نہیں کہا کہ چوبیس گھنٹے نماز پڑھتے رہو نماز بھلے آدھا گھنٹہ پڑھو جگہ مقرر کر دو فرشتے آ جائیں اور ہم نے بالکل اس کا اولد کیا ابھی باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن مجلس ایک ہے وہ بھی اتنی رات کو شروع ہوئی کہ اسے بہت زیادہ تبیر بھی نہیں کر سکتا واپس آئی شہزادی کے حجرے ایسی تیاریاں رہتی تھے نماز کی کہ اللہ کے رسول نے قدم رکھا کہا بیٹی سونے جا رہی کہا کہ ہاں بابا وقت آگیا سونے جا رہی لین کا وقت آگیا کہا بیٹی تو یاد رکھو جب بھی سو تو چار کام کر کے سونا ہمیشہ سونے سے پہلے قرآن ختم کرنا حج اور عمرہ انجام دینا مجھے اور میرے بھائیوں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو اپنا شفی بنانا ساری دنیا کے کل مومنین اور مومنات کو راضی رکھنا اور نماز شروع کر دی یعنی اس طرح سے مسلح بچا ہے مثلا سجدگا ہے جملہ کا اور نماز شروع کر دی میں نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے لوگوں کو نماز کی تیاری میں آدھا آدھا گھنٹا لگتا یہ بھی ایک بوجھ ہے جو اپنے آپ پر ڈال لیا گیا اور یہ بوجھ اسی لیے کہ نماز کے مسئلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں باقاعدہ احتمام کرنا پڑتا ہے نماز کا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ نماز چھوڑ دیتے کہ بعد میں پڑھ لیں گے اتنے احتمام کا وقت نہیں اور اگر کوئی بدقسمت مومن مومنین کرام کو مسائل سکھانا چاہے تو اس کی مخالفہ شروع ہو جاتی کہ کیا آپ نے مسئلے مسائل چھوڑ دیئے آپ تو ہمیں یہ بتائیے کہ ظالموں کا مقابلہ کیسے ہوتا وہ بھی اپنی جگہ اسلام ہے یہ بھی یہ قصہ یعنی اتنا وقت نہ ملا سنیے اصل جملہ شہزادی کہتی ہے بابا نے جو چوتھا جملہ کہا اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھوں بابا کی نماز شروع ہو چکے اب میں پوچھنا چاہتی تھی کہ بابا یہ چار کام تو آپ نے ایسے بتائیں کہ ہو نہیں سکتے یعنی اگر پیغمبر کی توہین نہ ہو تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ چار چیزیں تو ایسی بتائیے کہ اگر یہ چار کام کرنے لگے تو کبھی ہم کو نیند کا وقت ہی نہیں ملے اس لئے کہ پورا قرآن ختم کرو حج اور عمرہ کر کے آجا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو اپنا شفی بناو اور کل مومنین اور مومنات کو راضی کرو کب سونے سے پہلے تو زندگی میں کبھی سونے ہی کا موقع نہ ملے شہزادی فرماتی ہے میں بابا سے ابھی آخری لفظ کا آگے کچھ کہنا جاتی تھی بابا کی نماز شروع ہو تو میں مسلح کے قریب بیٹھ گئی یہ لفظ ہے روایت کے میں بیٹھ گئی انتظار کیا جیسے ہی بابا نے نماز ختم صاحبان ایمان کے لیے ایک جملہ اور عرض کر دوں یہ جملہ کب کے لیے جب انشاءاللہ ہماری آج رات والی دعا قبول ہوگی کہ ہر مومن اور مومنت تمام زیارات خصوصاً مدینہ کی زیارات کرے گا تو آج بھی آپ کو ایک چھوٹا سا کٹھہرا نظر آئے گا مدینہ کی مسجد میں آپ جائیں گے تو ایک بہت بڑا چبوترا نظر آئے گا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اتنی واضح نشانیاں کہ ہر وہ آدمی جو مسجد میں قدم رکھے گا چبوترے کو پہچان لے گا لیکن اس چبوترے کے بالکل سامنے جہاں پہ ذری شروع ہوتی ہے وہ چھوٹا سا کٹھہرا لگا ہے چھوٹا سا چبوترا اس چبوترے کے اوپر دو سنہیں ایک ستون پہ گھڑی لگی بتایا جاتا ہے کہ یہ ستون حجرہ فاطمہ میں ہے اور اس کا نام ہے ستون تحجد دیکھ ذہن میں بات آتی ہے ستون تحجد یعنی یہاں پہ شہزادی نماز شب پڑھتی ہوں کہا نہیں یا رسول خدا نماز شب پڑھا کرتے تھے یعنی ہر نماز شب کے وقت اللہ کا رسول نہ مسجد میں جاتا ہے نہ اپنے حجرے میں ٹھہرتا ہے فاطمہ کے گھر آتا ہے نماز شب فاطمہ کے گھر میں پڑھی جاتی ہے آج اس تک ستون تحجد فاطمہ کے گھر میں یہ سارے جملے یاد رکھئے گا میں بطور تکبر میں ہی کہہ رہا لیکن ایک پروردگار نے سعادت دی اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ جنہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا بیس سال سے آپ سے یہ جملے سن رہے تھے اور پھر موقع ملے آنکھوں سے جا کے دیکھا تو لطف دوبانہ ہو گئے آہستہ آہستہ آدھے سے زیادہ مجمع یہ چیز ہے پہلے سنتا تھا آپ دیکھ کے آیا جو باقی بچا ہوا مجمع انشاءاللہ اس کو بھی یہ موقع ملے گا تو پیغمبر کے نماز شب نماز شب ہمارے اور آپ کے لئے سنت ہے رسول خدا کے لئے واجب وہ نماز شب فاطمہ کے حجرے میں پڑھی جاتی ہے حجرہ سیدہ کا ایک ٹکڑا آج بھی باہر یعنی اگر کوئی آدمی آج افسوس کر کے رہ جائے یہ مولانا بڑا دکھ ہوتا کہ مدینہ گئے حجرہ شہدادی کے حجرے میں جانے کا دل چاہ رہا تھا حجرہ بند تھا تو میں کہتا ہوں حجرہ بند تو کر دیا لوگوں نے لیکن ایک ٹکڑا حجرے کا حصہ ہے آج حجرے سے باہر آ گیا وہ شاید اسی لئے باہر آ گیا کہ ہم جیسے خوش قسمت مومنین کو وہاں جا کے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو خیر یہ جملے میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ سنتے جائیے یاد رہیں گے کبھی ہو سکتا کہ آپ کو اکیلے عمرے پہ جانا پڑے اور آپ زیارت کر کے آجا اور کوئی مومن کہے کہ حجرہ سیدہ میں نماز پڑھی تو آپ کہیں کہ کون پڑھ سکتا ہے وہ حجرہ تو بند رہتا پھر وہ آپ کو بتائے کہ اے بدقسمت مومن حجرہ سیدہ کا ایک حصہ آج بھی کھلا جو باہر آ گیا ہے وہاں پہ جا کے نماز کیوں نہیں پڑھی تو آپ افسوس کریں کوئی بتانے والا نہ تھا خیر بہت زیادہ بات پھیل گئی حجرہ سیدہ کا ستون تحجید شہدادی کہتی ہے میں وہاں بیٹھوں جیسے ہی بابا نے نماز ختم میں نے فوراں کہا بابا چار باتیں آپ نے بتا دی لیکن یہ تو بتائیے اس پر عمل کیسے ہوگا پیغمبر نے مسکرا کے کہا صحیح فاطمہ سنو اگر کوئی شخص ہر رات سونے سے پہے تین مرتبہ قلول اللہ کا سورہ پڑھ کے سوئے تو تین قلول اللہ تو پورا قرآن پہلی بات پہ عمل ہوگئے اور دوسری بات یہ کہ اگر ہر رات کو یہ ایک حدیث ہے جو میں رجب کے مہینے میں پڑھا کرتا ہوں جس کے اندر امام معصوم نے چند چیزیں بتائیے کہ اللہ نے سب سے افضل مہینہ کونسا بنایا اللہ نے سب سے افضل زمین کونسی بنایا اللہ نے سب سے افضل عبادت کونسی بنایا اللہ نے سب سے افضل انسان کون خلق کیا ایک بہت نمی حدیث ہے خالی ایک جملہ اللہ نے سب سے افضل ذکر کسے قرار دیا قرآن کے علاوہ قرآن تو موجزہ ذکرِ خدا میں سب سے افضل کون وہ ہے تذبیعاتِ عربا اور اس حدیث میں یہ جملہ رہا کہ بیٹی نے کہا بابا قرآن تو خیر سمجھ میں آ گیا کہ ہر رات سونے سے پہلے اس کو کیسے حاصل کر مگر یہ جو آپ نے کہا ہر رات ایک حج اور عمرہ کرو تو کیسے کر سکتی ہر رات حج اور عمرہ پیغمبر نے کہا سونے سے پہلے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے سو جو یہ جملہ پڑھ کے سوئے گا ایسا ہے جیسے حج اور عمرہ کر کے سو رہا اور سنو ہر رات سونے سے پہلے مچبر اور ماں قبل کے انبیاء پہ دروت پڑھ کے سو تو ایسا ہے کہ تم نے مجھے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو اپنا شفی بنا لیے دو چھوٹی سی باتیں حدیث میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کا لفظ نہیں حدیث میں ایک کل انبیاء تو میں نے ذرا بچے سمجھ جائیں اس لیے لفظ کل کو ایک لاکھ چوبیس ہزار میں بدلا دوسری بات کہ اس کے لیے نماز جنازہ کی جو دوسری دعا پڑھی جاتی سلی علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم وہ والی دعا تقریبا یہی پیغام چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا چوتھی چیز ہر رات کو تمام مومنین اور مومنات کو اپنے آپ سے راضی کرنا خوش کرنا یہ دیکھیں یہ آج کا موضوع ہے ہم خوش کرنے جائیں گے وہ ہم سے ناراض ہوں مگر جو وہ ناراض ہو رہے ہیں نا وہی ان کی خوشی سمجھ میں آیا جملہ آپ ہمیں ان کو راضی کرنا مگر ہم راضی کرنے جائیں گے وہ ناراض ہوں گے مگر وہ جو ناراض ہوں گے نا وہی ہم سے راضی ہوں گے جیسے اگر آپ بیمار بچے کو صحت دینا چاہے تو انجیکشن لگانا پڑے گا وہ اچھے آپ سے ناراض ہو مگر یہی بچہ بڑا ہونے کے بعد جب دیکھے گا کہ اس پیکے کی وجہ سے وہ کتنی بیماریوں سے بچ گیا تو بڑا شکریہ دا کرے گا تو سنیے آپ یہ جو ساری بات جو آگئی نا اس کا ایک مقصد کہا کہ بیٹی اگر ہر مومن اور مومنہ کو اپنے آپ سے راضی کرنا تو سونے سے پہلے ہر ایک کے لیے مقبرت کی دعا کر کے سو نماز جنازہ کی تیسری دعا اللہم اغفر للمؤمنین والمومنات دیکھیں دوسری دعا تیسری دعا ہر رات حکم کیا دیا رسول نے ہر مومن اور مومنہ کو راضی کرو طریقہ کیا بتایا راضی کرنے کا مقصد ان کے لیے دعا مقبرت کر کے سو آئے خدا ہر مومن اور مومنہ کی مقبرت فرماؤں دیکھیں یہ مسئلہ سونے کے آداب کیسے سویا جاتا وہ بھی فاطمہ سے تو آپ نے دیکھا درود بھیجی محمد و عالم محمد یہ ایک واقعہ جسے آپ دو منٹ میں بیان کر سکتی تھیں مولانا نے اس میں کتنا ٹائم لیا اس میں کتنے فقعی احکام بتائے کتنی زیارتوں کا بیان بتایا کتنے کارامت چیزیں بتائیں اس کے سپورٹ میں کتنی مزید حدیثیں بیان کی موجودہ زمانے کے اندر ان زیارتوں کی کیا صورتحال ہے وہ بیان کی یعنی ایک ہی واقعے کے اندر کتنے گلدستہ انہوں نے معلومات کا بنا دیا تو یہ طریقہ کار آپ اس کو سیکھیے کہ کسی بھی واقعے کے اندر کہاں کہاں کس جملے سے کیا کیا پیغامات نکالے جا سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بھی تھا کہ مجالس میں شرعی مسائل کا بیان بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے کسی جملے سے کسی خاص واقعے سے رب دیتے ہوئے آپ ان کو بتائیے کہ مثلا فقعی آپ یہ سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ مسائل فقع کے اوپر لوگوں کو عمل کرنا چاہیے تو آپ نہ اس کی مثالیں دیں گی اپنی تقریر کے اندر کہ دیکھئے مثلا جو ہے فقعی اور اخلاقی مسائل جو بھی آپ بیان کرنے جا رہی ہیں کہ جب امام معصوم کربلا کے میدان میں آئے تو امام نے وہاں آ کر زمین خریدی تھی تاکہ وہ جگہ غصبی نہ ہو تاکہ وہاں پر ظاہرین آئیں گے روکیں گے امام نے خرید کر وہیں کے لوگوں کو چند شرائط کے ساتھ واپس دے دی تھی ٹھیک ہے اس سے آپ بتا سکتی ہیں کہ غصبی کسی بھی چیز کی آپ یہاں پر اس سے مثال دیتے ہوئے مثلا آپ کو بیان کرنا ہے کہ آپ مثال سب آپ کی کسی مجلس میں گئی ہیں تو آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ جناب دیکھئے یہاں لوگ میراس کے مسئلوں کے پر عمل نہیں کرتے لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتے اور اس طرح کی باتیں ہیں لوگ عام طور پر میراس کو غصب کر جاتے ہیں تو بہت ساری اس طرح اپنے حکمت سے کام لیتے ہوئے آپ یہ تمام چیزیں لوگوں کو مثال بھی دیں کہ دیکھیں امام نے آ کر زمین کربلا کو کیوں خریدہ تھا تو اس سے آپ ان کو اس بات کی اہمیت بتا سکتی ہیں اسی طریقے سے مثلا آپ بتا سکتی ہیں کہ حضرت زینب نے یا حضرت امہ کلسوم نے جو بچوں کو صدقے کے خورمیں کھانے سے لینے سے منع کیا تھا جو خاندان اہلی بیت سے زیادہ مخصوص حکم تھا کہ خاندان اہلی بیت کے لیے صدقات کے خورمیں جو ہے وہ لینے حرام تھے ان کے لیے ان کا استعمال حرام تھا تو وہ ایک فقعی مسئلے کی طرف متوجہ کیا اسی طریقے سے آپ کو کتنے ایسے واقعات جو تاریخ کے ہیں وہ آپ ان کے سامنے بیان کر سکتی ہیں کہ کون سے وہ صحابی امام تھے جو موں میں جن کے جنگ میں زخم لگ گیا تھا اور موہ سے خون جاری تھا جب پانی کی نوبت آتی تھی پینے کی تو جیسی وہ پانی میں موہ لگاتے تھے پانی خون آلود ہو جا ہو کے نجیس ہو جاتا تھا تو اس کو پھیک دیا کرتے تھے کہ اتنی مسائلے فقعی اہمیت ہے کہ حلال و حرام کی جو ہے اتنی پیاس کے باوجود جبکہ ضرورت تھی وہ پانی نہیں پی رہے ہیں اور یہاں ہم لوگ ہیں کہ مساجد اور امام بارگاہ کے اندر ہم آتے ہیں کس طرح سے جو ہے اکثر لوگ مساجد اور امام بارگاہوں کو مثلا مسجد میں یا امام بارگاہ کو استعمال کر رہے ہیں مجالس کے لیے تو وہاں پر ٹیپ سے مثلا چیزیں چپکا کر جا رہے ہیں کیلے وہاں پر آ کر ٹھوک رہے ہیں بغیر اجازت سے کسی کی تو کتنی آپ چیزوں کی طرح متوجہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے چپلوں کو کچلتے ہوئے مثلا لوگ جا رہے ہیں ان کو خراب کر رہے ہیں اکثر جو ہیں وہ جناب جس کی اسی کی بھی چپل نظر آئی اس کو مثلا باتھروم میں چلے گئے پھر وہاں سے گیلہ کر کے چپ چپ کرتے وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ لوگوں کو ان کی غلطیوں کی احساس دلانا بتائیں لوگوں کو واقعیدہ کہ امام خمینی مثلا جب عراق میں جلہ وطن تھے تو وہاں جب نماز جماعت پڑھانے کیلئے آتے تھے تو تنی مشکل سے پہنچ پاتے تھے کہ کہیں کسی کے ابا پہ پاؤں نہ پڑ جائے کسی کے کپڑوں کے اوپر پاؤں نہ پڑ جائے کسی کے ہاتھ پہ پاؤں نہ پڑ جائے تو کہ کسی کی چیز کو ہم کیسے استعمال کریں ذرہ خاموشی سنیں اب لوگ باتچیت شروع ہوگی تو ان تمام چیزوں کا آپ کو لوگوں کو اس طرح سے بتانا ہے کہ آپ بھی کبھی کبھار بھولے سے مثلا سجدہ کا یہاں سے اٹھا کر لے جاتی ہیں مسجد کی تذبیع ہے میں وہاں سے امام بارگاہ سے تذبیع اٹھا کر پرس میں گھر لے گئے پتہ نہ چلا آپ کو واجب ہے کہ اس کو واپس کریں جا کر کسی کے مال کو استعمال نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ بہت ساری ایسی چیزیں جیسے شہید بہشتی جو تھے بقاعدہ لوگوں کو بہت زیادہ اس کی نصیت کرتے تھے خاص طور پر عیدے قربان میں کہ اپنے گھر کے جانور اس طرح سے باہر اس نے چھیٹے ڈالتے ہوئے چلے گئے تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ لوگوں کو اس کا احساس دلانا چاہیے کہ آپ اس کو تطبیق کریں کہ دیکھیں امام نے یہ چیز کی کہ غصبی زمین تاکہ نہ ہو جائے اور اس زمین کو باقاعدہ خریدا اور اس کے بعد اس کو حبا کیا وہیں کے لوگوں کو اور مخصوص شرطوں کے ساتھ انہیں کے انتظام میں دے دیا کہ اس سے ہمیں کیا پیغام ملا ہمیں یہ پیغام ملا کہ ہم کسی کی میراس پر قبضہ نہ کریں لوگوں کو ان کے حقوق و حابس کریں کسی کی چیز بغیر اجازت کے نہ لیں یہ سب چیزیں ان کے سامنے بیان کر پھر لوگوں کو بتائیں کہ مثلا باقاعدہ عمومی زندگی میں جو لوگوں کے جو مسئلیں کہ امام نے آشورے کے دن باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جو بھی مقروض ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں آئی تمہارے ذمہ لوگوں کا قرض باقی ہے جاؤ انتظام کر اس کے قرض اتارنے کا ہمارے ساتھ وہ جنگ میں شریک نہ ہو کتنا اہم پیغام تھا یعنی آپ کتنی چیزیں بیان کر سکتی ہیں اس سے کہ دیکھیں لوگوں کے لوگ قرضے لے کر بیٹھ جاتی ہیں قرضے واپس نہیں کرتی ہیں اور امام کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کوئی اس جنگ میں شریک نہ ہو جو کہ مقروض ہو تو یہ آپ لوگوں کو بتائیں مثلا آپ مسلم حضرت مسلم ابن عقیل کے مطالعہ جب پڑھیں گی کہ انہوں نے تین وسیعتیں کی تھی اور اس میں سے ایک وسیعت یہ بھی تھی شہادت سے پہلے ایک وسیعت یہ تھی کہ میرا قرضے کو ادا کر دینا بھئی آپ کو تو جنت ملنے والی ہے اب آپ تو جنت میں جانے والے ہیں جنت آپ کی میراس ہونے والی ہے تو اور آپ کو فگر ہے کہ میں دنیا سے کسی کا مقروض ہو کر نہ چلا جاؤں کیونکہ امام کی تعلیمات سے واقف تھے تو لوگوں کو یہاں پر جھنجوڑیں احساس دلائیں کہ دیکھیں سیرت کے ان پہلوں کے اوپر آپ عمل کریں کسی سے قرضہ لیا ہے تو آپ واپس کریں دیکھیں کربالہ والوں کا پیغام یہ اب لوگوں کی تربیت ہوگی لوگوں کے اندر تبدیلی واقع ہوگی یہاں لوگ چیزیں لیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ واپس نہیں کرتے اسی طریقے سے دیکھیں مسائب جو ہے وہ جب آپ پڑھتی ہیں دیکھیں مسائب اتنی اہم چیز ہے کہ باقاعدہ شیخ جعفر شستری جو تھے جن کی کتاب خسائیس حسینیہ ہے وہ فرماتے تھے کہ ہر غزہ کے لیے نمک کی ضرورت ہوتی جس سے اس میں ذائقہ پیدا ہوتا اور مجلی سے واضع ارشاد کا جو نمک ہے وہ ذکر مسائب صحید الشہدہ اس کے بغیر ہر واضع نصیحت ان کے ذکر کے بغیر بلکل پھیکی اور بے مزہ ہے وہ نشست تو یہ بات خاص طور پر مسائب کے سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ مسائب میں کوشش یہ کریں کہ غیر محتبر کتابوں سے آپ مسائب نہ پڑھیں غیر محتبر کتابوں سے اور مسائب کے سلسلے میں آیت اللہ شیخ جواد تبریزی فرماتے تھے اور کچھ کتابوں کے نام بھی اپنے ایک فتوے کے اندر انہیں ذکر کی ہیں کہ جو خاص طور پر آپ کو بھی لینی چاہیے سب کتابیں جو بھی خواتین مسائب پڑھ رہی ہیں وہ ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے سن کر مسائب نہ پڑھیں بلکہ مقتل الحسین تو جو کہ سید عبد الرزاق المقرم کی کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس سے آپ مسائب پڑھیں اوثنٹک مسائب علماء اور مجتہدین ریکمینڈ کرتے ہیں عبد الرزاق المقرم اس میں نام لکھا ابھی کچھ حلقہ ہو رہا ہے میں خالے نظر نہیں آرہا اچھا اسی طریقے سے جو دوسری جو مقتل کی کتاب ہے مقتل الحسین ابھی مخنف کی اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا مقتل ابھی مخنف مقتل حسین ابھی مخنف نیچے لکھا ہوگا وہ آپ اردو میں بھی اب اویلیبل ہے جا کر کسی بھی دکان سے خریدی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ نفس المحموم شیخ عباس قومی کی کتاب ہے اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا نفس المحموم یہ اس سے آپ آثنٹک مسائل پڑھ سکتی ہیں شیخ عباس قومی جن کی مفاتی الجنان پھر اس کے بعد ابن تاؤس کی اللہوف بہت سی جگہوں پہ اس کو الملہوف بھی لکھا ہوا ہے تو یہ والی کتاب بھی آثنٹک ہے اس کے علاوہ شہید متحری کی اپنی جو مجالس سے ہیں مقتل کے سلسلے میں مقتل متحر کے نام سے یہ بھی اردو میں آویلیبل ہے اور بہترین اور آثنٹک مسائل پر مشتمل یہ آپ لے سکتی ہیں اس کے علاوہ بہار الانوار کی جو امام حسین والی جلد ہے جس میں ذکر سید و شہدہ ہے بہت کام اس کے بہار الانوار کے ترجمہ ہوئے خالی صرف آئم 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 آسومن کی صیرت کے اوپر جو ہیں ان جلدوں کا ترجمہ ہوا ہے تو اس میں ذکر سید و شہدہ جو امام حسین والی جلد ہے اس کو آیت اللہ جواد تبریزی نے کہا کہ اس کو بھی مسائل کے اندر پڑھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے لئے اور سہولت والی بات یہ ہے کہ بیان المسائل کے نام سے مولانا صادق غصن صاحب قبلہ کے جو بیان کردہ مسائل ہے اور ہر ہر شہید کے اعتبار سے وہ بہترین مسائل کے ایک سیڈی بیان المسائل کے نام سے تقریباً تمام بوک اسٹال اور جو ہیں جہاں پہ ڈی ویڈی وغیرہ ملتی ہیں وہاں سے آبیلیبل ہے آپ لے کر سن کر پورے پورے انہی کے مسائل اتار کر آپ بڑے آرام سے اس کو پڑھ سکتی ہیں تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو جو مسائل پڑھنے ہیں اواثنٹک کتابوں کے پڑھنے ہیں ان اواثنٹی جو مجتہدین نے ریکمنٹ کی ہے وہ میں نے آپ کو ان کتابوں کے نام بتائے اور بیان المسائل کے نام سے جو ڈی ویڈی مولانا محترم کی وہ آپ لے کر ضرور سنیں نیچے معلوم کرنے شاید یہاں پر بھی موجود ہو ورنہ ہر جگہ پہ موجود ہے کاراچی بس وہ تو اس طرح سے تو بہت کتابیں میں نے بہت آثنٹک کتابوں کے نام بتائیں ورنہ تو ریاض القدس بھی ہے اور ریاض ال احزان بھی ہے اور بہت ساری اور کتابیں بھی ہیں لیکن وہ میں ان کی طرف ابھی نہیں جانا چاہ رہا جو مجتہدین نے اپنے فتاووں کے اندر ذکر کی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور عالم ریکومنٹ کرے کہاں یہ آثنٹک کتاب ہے تو اس سے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں لیکن ان کی بہت بڑی لسٹ ہو جائے گی جس کی طرف ابھی جانا نہیں چاہتا پھر ایک علماء ایک بات اور فرما دیں کہ جب بھی آپ ذکرِ مسائل کریں تو زبانِ قال اور زبانِ حال میں فرق ہونا چاہیے یعنی دیکھیں بہت سارے مسائل بیسے ہیں جو زبانِ حال کے طور پر پڑے جاتی ہیں زبانِ حال کے طور پر یعنی آپ کو ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ جیسے مثلا لوگ علماء مثال دیتے ہیں جیسے جب گیارہ محرم کا قافلہ چل رہا تھا تو جب حضرتِ زینب کے سوار ہونے کی باری آئی تو انہوں نے فرات کا رخ کیا اور کہا کہ اے باس کاش تم ہوتے تو مجھے سوار کراتی علماء کہتے ہیں کسی بھی مقتل کی کسی بھی کتاب میں یا مسائب کے کسی کتاب میں جملہ نہیں حضرت زینب کا لیکن اس کو بیان یعنی اس کو زبانِ حال کے طور پر کہا جا سکتا ہے یعنی کہ گویا حضرتِ زینب اتنی خستہ حال ہو چکی تھی اتنی مسائب سے ان کے حالت خراب ہو چکی تھی کہ گویا وہ اپنے حالت سے ہی کہنی تھی کاش تم ابباس آج ہوتے تو مجھے سوار کراتی تو لوگوں کو پتہ چلیں کہ آپ یہ جو ہے وہ زبانِ حال کے طور پر کہنی ایسا نہ ہو کہ جو زبانِ حال ہے اسے آپ زبانِ قال بنا دیں کہ انہوں نے یہ کہا آپ لوگ سوچیں گے واقعی ان کے جملے بھی یہی تھے زلجنہ نے زبانِ بے زبانی سے یہ کہا مثلا آپ یہ نہ کہیں گے زلجنہ نے یہ کہا تو لوگ کوئی بھی سننے والا اعتراض کر دے گا کہ زلجنہ کوئی عربی میں وہاں کلام تھوڑی کر رہا تھا تو آپ یہ کہیں گے اس نے زبانِ بے زبانی سے یہ بات کہی تو اس میں ایک فرق ہونا چاہیے لوگ عام طور پر یہ دیکھی کس طرح سے قرآن کی بہت ساری آیتیں بھی ہیں اس موضوع پر کہ جس میں آنسووں کو یعنی حق کو پہچان کر اور اس پر آنسو بہانے کو یعنی معرفت جو ہے وہ قرار دیا گیا تو ان آنسووں کے جو آپ اس میں مسائب پڑھیں گے اس سے جو آنسو بہیں گے معرفت والے آنسو ہونے چاہیے اس میں ان کے لئے پیغامات ہونے چاہیے اس میں ایک نصیحت ہونی چاہیے جس سے ان کی زندگیوں پر ان مسائب کو پیغامات کو اپلائی کریں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں تب یہ ہوگا کہ جناب ان کے آنسو عرفان والے آنسو جو میں تبدیل ہوں گے مثلاً کتنے مسائب کے اندر ایسے پیغامات ہوتی ہیں یہ جو حضرت زینب نے پوچھا تھا کہ بیٹا سجاد یہ بتاؤ کہ کیا ہم خیموں سے باہر آ جائیں یا خیموں میں جل کر مر جائیں اب آپ یہاں پر لوگوں کو بتا سکتیں ایک آت جملے میں یا اپنی تقریر کے دوران بھی اس طرح کے جملوں کو لا کر کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا پیغام ہے یہ بات کیوں کہی تھی یہ تو معاملی سی کہ طالبہ اور ایک عام شخص کے سامنی بھی آپ رکھیں تو وہ کہے گا کہ نہیں خیموں سے باہر آ جانا اس وقت ان کی ذمہ داری تھی تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اس میں امامت کی طرف متوجہ کرانا تھا کہ اب امام وقت چوتھے امام تو اس میں اور لوگوں کا نظریہ کہیں خراب نہ ہو جائے کہ امام حسین شہید ہو گئے تو اس بات امامت یعنی اس میں عقائد کی اہمیت اس سوال کے اندر پوشیدہ تھی اور اس خطرناک موقع پر مسئلہ فقہ کو پوچھنا یہ خود فقہی مسائل کی اہمیت میں بھی آپ بیان کر سکتی کہ اتنا خوف کا محول تھا امام حسین شہید ہو چکے تھے خیموں میں آگ لگ چکی تھی بیبیاں ایک خیموں سے نکل کر دوسرے خیموں میں جا رہی تھی اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ وآلہ جیسے عالمہ غیر مولیمہ امام کا خود جملہ ہے وہ ایک اتنا ہی معمولی سا فقہی مسئلہ جو ہے وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا خیموں میں جل کر مر جائیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فقہی مسائل کی کتنی اہمیت ہے کہ انسان حکم خدا کے مطابق عمل کر یہ پیغام دینا ان کا مقصد تھا اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حکم شریعت معلوم کرنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیشہ بعد میں آ کر پوچھتے ہیں کہ ہم یہ کر دیا تھا ہم نے اب بتائی یہ کیا تھا اور اس کے بعد ان کو سوچتے ہیں کسی نہ کسی دے ریق سے موڑ مار کے ان کو کوئی حل بتایا جائز تھا بھئی اس وقت تم کوئی کام کرنے جا رہے ہو اس سے پہلے تم نے کیوں نہیں بات معلوم کی تھی تو ایک یہ بھی ہے کہ کوئی بھی سوال کرنے کی اہمیت حکم شریعت معلوم کرنے کی اہمیت اس جملے سے پتہ چلتی ہے یہ پیغام ان کو دینا تھا کہ ہر بات ہر حکم شریعت کو معلوم کر کے پھر اس کے مطابق عمل کریں اس کے بعد پھر ظاہریت آئی گیا آپ کا اس سے پہلے کہ حجت خدا کا تعرف جو ہے ان کو کرانا مقصود تھا اور اتنا معمولی سا فقعی مسئلہ کیوں انہوں نے پوچھا تاکہ لوگوں کے سامنے قیامت تک عمر بالمعروف اور نحیہ نل ملکر کی اہمیت جو ہے واضح ہو جائے کہ لوگوں کے سامنے یعنی پیغام ان کا پوری دنیا میں ہر جگہ پر یہ پہنچ جائے جب تک ان مسائب کا تذکرہ ہوگا کہ ایک تبلیغ دین اس سے ہوتی رہے گی اس وجہ سے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ اس کے اندر تمام ان پیغامات کا خلاصہ لوگوں کے دماغ میں آجائے کہ ان چیزوں کی اہمیت کیا اسی طریقے سے آپ مثلا بیان کر سکتیں گے حضرت عبیب ابن مظاہر علیہ السلام ان کو امام نے خط لکھ کر مرد فقی کہہ کر خط لکھ کر بلایا تھا تو اس سے پیغام یہ آپ دے سکتیں کہ امام کو جو انصار چاہیے وہ دین کی فہم رکھنے والے چاہیے دین کی سمجھ رکھنے والے چاہیے وہ امام کو درکار ہے بے دین امام کو درکار نہیں ہے جاہل امام کو درکار نہیں ہے دین کی فہم سے آری امام کو درکار نہیں ہے یہ صفات آپ پیدا کریں گے تو امام خط لکھ کر بلائیں گے ورنہ امام کے دستے میں آپ شامل نہیں ہو سکتے جو آج ہر شخص دعا کر رہا ہے کہ مجھے امام کے حراول دستے میں یا ان کے خدمت گزاروں کے اندر شامل کرے کیسے شامل ہوں گے امام سارا کرائیٹیریا بتا کر گئے مرد فقی کے دین کی سمجھ دار اتنا مومن ہونا چاہیے کہ دین کی سمجھ اور فہم اس کے اندر پائے جائے جاہل افراد کی گنجائش نہیں امام کے لشکر اب آپ لوگوں کو احساس دلائیں گے کہ اپنی جہالات کو دور کریں مسائق کے بھی ایک ایک جملے سے کہ امام نے کیوں مرد فقی کہا تھا ہمارے لئے کیا پیغام اسی طریقے سے کتنی امام حسین نے مختلف مقامات پر جو خدوے پیش کی ہیں کبھی کوئی زاگر یا زاکرہ ان کے اقتباسات پیش نہیں کرتا اور علماء اور مشتہدی نے بہت تعقید کیے کہ امام نے جگہ جگہ پر رکھ کر جو خدبات دی ہیں ان کے اقتباسات لوگوں کے سامنے پیش کرنے چاہیے مثلا کتنے ہیں کہ جلشکر یسید اس وقت سامنے تھا تو امام یہ ان سے کہہ رہے تھے کہ میری باتیں تم پر اثر یوں نہیں کر رہی ہیں کہ تمہارے پیٹ حرام چیزوں سے بھرے ہوں تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوں اب یہاں پر تطبیق کریں کہ دیکھیں آپ بھی اپنی غزہ کو چیک کریں کہیں آپ کے اندر کوئی حرام داخل تو نہیں ہو رہا کیونکہ ان گناہوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ بلاخر پھر اس کے بعد حجت خدا کی بات بھی اس کے پر اثر نہیں کرتی ہم بھی یہ دیکھ رہیں گے ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور حدیثیں اماموں کی سامنے ہم پھر بھی عمل نہیں کریں اس وجہ سے کہ ہمارے پیٹ حرام سے کہیں نہ بھر گئیں تو آپ اپنی غزہوں کو چیک کریں یعنی امام کے اس جملے سے جو یزیدی فوج کو کہا تھا لوگ کون کے اوپر انتباق کریں کہ امام نے ریسن بتا دی تھی کہ یہ نصیحتیں اس وقت اثر نہیں کرتی جبکہ ان کے پیٹ حرام چیزوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اپنی غزہ کا خیال کریں اپنے ذرائع آمدنی کا خیال کریں کہ ہرام چیز تو نہیں آرہی بزنس میں کاروبار میں کوئی ملازمت کے اندر تو یہ بہت اہم چیز ہے یہ آپ کو علل خصوص لوگوں کو بیان کرنی چاہیے امام کے ایک ایک جملے سے ان کو پیغامات جو ہے وہ دینے اچھا اسی طرح سے امام جب بھرکہ لشکر سامنے آیا تھا تو اس وقت بھی امام کا ایک جملہ تھا اور امام نے اس کے مضمت کی تھی کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہے آپ خود بتائیے یہ کام تو آج نہیں ہو رہا ہے کیا ہم نے گانے کو حلال کیا ہوا ہے ہم نے پردے کو حرام کیا ہوا ہے ہم نے خمس کو حلال کیا ہوا ہے ہم نے اسراف کو حلال کیا ہوا ہے ہم نے مخلوط جو اجتماد میں گیلرنگ ہے اس کو حلال کیا ہوا ہے ہم نے نام احراموں سے میل جول کو حلال کیا ہوا ہے ہم نے سود کو حلال کیا ہوا ہے ہم نے داڑی موننے کو حلال کیا ہوا ہے امام ان سے کہہ رہے تھے کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہے تو آپ کہیں یہ تو ابھی بھی آج کل بھی ہو رہا ہے اور ان کی ان غلطیوں کی طرف نشان نہیں کریں صرف واقعہ کربلا کہ وہ صرف یہی والا پہلو اس کے اندر نہیں کہ مثلا جو ہے صرف ان کے واقعات سنائیں لوگ کہیں انہی کے متعلق تھا انہی کے اوپر ہم روئیں گے اس کا کوئی عملی پہلو ہمارے لئے پیغام میں نہیں نکل رہا ہے اسی طریقے سے مثلا آپ بیان کر سکتے امام کے اپنے اصحاب ہیں چند ایک چھوٹی چھوٹی سی مثالیں تاکہ آپ کے دماغ میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مسائب میں بھی کون سے پیغامات آپ کو دینے نافے ابن حلال بجلی امام کے صحابی تھے کچھ علامہ کہتے ہیں کہ ان کی شادی شدہ تھے کچھ نے کہا ہے کہ ان کی منگیتر بھی موجود تھی امام حسین کے ساتھ ہی یعنی اس پورے قافلے کے اندر ان کی نافے کی منگیتر بھی تھی تو جب یہ نافے جا رہے تھے میدان جہاد کی طرف تو ان کی منگیتر نے یا ان کی زوجہ نے ان کو روکا تھا علماء بیان فرماتے ہیں کتنا اچھا موقع ہے کہ دیکھیں کسی بھی جوان کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے اس کے جذبہ جہاد کو تھنڈا کرنے کے لیے بہت کافی تھا اس کی منگیتر کا روکنا یا اس کی زوجہ کا روکنا اور خاص طور پر اس وقت بھی کہ جب امام کے لیے امام نے لوگوں کو اجازت بھی دیتی تھی کہ تمہاری میں جنت کی بھی زمانت لیتا ہوں تم چاہو تو مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ کوئی جہنم میں جانے کا مسئلہ بھی نہ تھا تو اس موقع پر اس نے نافے نے اپنے خواہش نفس کو کچل دیا تھا اور حکم امام کو ترجیح دی تھی کہ کل میں رسول خدا کو کیا مو دکھاؤں گا اور پھر نافے جنگ میں گئے اور جا کر شہید ہوگا اب یہاں پر ایک آت جملہ آپ شادیوں میں حالال و حرام کا خیال لکھنے کے ادبار سے آپ بتا سکتی ہیں منگیتر آج کل لوگ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے مثلا بات چیت یا حرام بات چیت اس کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں یہاں پر بہت سے جملے بھی اپنی تقریر کی دوران لاکر بھی نافے کی مثال دے کر آپ بیان کر سکتی ہیں کہ دیکھیں کہ خواہش نفس کو کچلنا انس کی بھی منگیتر موجود تھی وہیں پر اور اس نے روکا بھی تھا ارادے کو کمزور کرنے کے لیے کافی تھا لیکن اس کے باوجود یہ نافے نے خواہش نفس کو کچل دیا اسلام کے لیے تو لوگوں میں احساس پیدا ہوگا وہ اپنے غلطیوں میں متنبی ہوں گے جب عملی زندگی میں اسی طرح کی صورتحال پیش آئی گی انہیں وہ پیغام اسلام یاد آئے گا جو آپ نے اپنی کسی تقریر میں ان کو سنایا تھا تو اسی طرح سے یا جیسے کہ درباری عزید میں حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے جو جملہ استعمال کیا تھا اور کہا تھا کہ اے ہمارے آزاد کردہ کیا یہ عدالت ہے کہ تیری بیویاں اور کنیزیں تو پردے میں رہیں اور رسول اور رسول کی بیٹیاں جو ہیں ان سے تو پردہ چھین لے تو یہاں آپ عام مومنین کے حوالے سے جو اپنی بیویوں کے سلسلے میں اور اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں پردے کے سلسلے میں آپ تنبی کر سکتی ہیں کتنے شہر ایسے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ جو چیز اور ڈکھی ہے اس کو اتارو کتنے بچی نے جو ہمارے مدرسے میں پڑھتی ہے اس نے خود بتایا کہ میرے والد زبردستی کر کے کھینچ کھینچ کر اس کی چادر کو اتار دیں کہ تم اس کے بغیر جانا پڑے گا اگر اس طرح ہوگی تم اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا لوگوں کو بتایں کہ یعنی آپ نے اپنا کردار یزید سے بھی بتر کر لیا اس میں تو خود بھی ہو حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہی ہیں کہ تیری بیویوں اور جو مہرم ہیں وہ تو پردے کے اندر رہیں اس کا مطلب اس نے اپنی بیویوں اور مہرم رشتدانوں کو پردے میں بٹھائے ہوا تھا اور آپ امام حسین کا نام لے وہا ہو کر اپنی مہرم رشتدانوں کو اس طرح سے جو ہے وہ بے پردہ جو ہے وہ گھماریں کے یزید سے بھی بتر ہو گئیں چلیں اتنے سخت الفاظ نہ ہو لیکن لوگوں کو احساس تو دلائے جائے کہ تمام واقعات کے اندر کیا پیغام آجا اسی طریقے سے امی کلسوم صلی اللہ علیہ وسلم چون یہ کہا تھا کہ دمشق میں ایسے جگہ سے ہمیں ہمارے قافلے کو لے کر جا ہوں جاتا ہم آئی شاہیوں کی تعداد کم اور آج باپ اور بھائی بڑے فخریہ کھولے ہوئے بالوں کے ساتھ اپنی عورتوں کو موٹر سائیکلوں پر وہ بال لہراتی ہوئے جا رہی ہیں ان کو متنبع کیا جا سکتا ہے کیا ہو رہا ہے اسی طرح سے کتنی واقعات ملتے ہیں ہی مسائب میں کہ سوحیل ابن سعاد کا جو واقع ہے کہ بازار میں حضرت سکینہ نے کہ خدمت میں جب یہ سوحیل آئے تھے اور کہا تھا کہ میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں کیا میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ نیزے برداروں سے کہو کہ لوگوں کو جو نیزوں میں بلند سر ہیں ان کو آگے لے جائیں تاکہ حرم کے جو بے پردگی جو ہے وہ نہ ہونے پائے اور لوگ سروں کو دیکھنے میں مجبول ہو جائیں یہ صرف لوگ روزانہ بس ویسی مسائب کو سنتے اور تدبیق نہیں کرتے کہ اپنے پردے کی اتنی حفاظت کی تاکیت کی تھی اور آپ جو ہیں آواتین جو ہیں یہاں پر اس انداز سے بے پردہ ہو کر مجلس حسین میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں تو چھوٹی بچیوں کو بھی آپ مخاطب کر کے کہہ سکتی ہیں حضرت سکینہ انہوں نے یہ بات کہی تھی اتنی چھوٹی ہو کر ان کو پردے کا اتنا زیادہ خیال تھا تو چھوٹی بچیوں کو بھی نصیحت کی جا سکتی کہ آپ کو اپنے پردے کا ان کی صیرت پر عمل کرتے وہ کتنا خیال لکھنا امام نے جتنے بھی خودبات دیئے جگہ جگہ اپنے خودبات میں حدیث رسول سناتے ہوئے گئے لوگوں کو بتائیں کہ آپ کو حدیث رسول سننے کو تیار نہیں ہوتے بلکہ افسوسناک صورتحال یہ ہوتی کہ بعض ذاکری بڑے فخریہ یہ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں قرآن سے بات کرتا ہوں میں حدیث سننے کا عدی نہیں ارے آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں حدیث رسول یعنی جو قالص صادق اور قالباقر اور جو اس طرح سے علماء کی زبانیں جو ہیں وہ گھز جاتی ہیں کہتے کہتے ہیں اور آپ کہنے میں حدیث سننے کا عدی نہیں میں صرف قرآن سے بات کرتا ہوں تو یہ اکثر لوگ بڑے فخریہ اس انداز سے بہت سے ذاکری چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں اور جبکہ امام جگہ جگہ احادیث مبارکہ پیغمبر جو سناتے ہوئے ہیں اور آج یہی وجہ ہے یہ لوگوں کے دماغ میں پیدا کرنا ہے قربانی کی سوچ پیدا کرنا ہے کہ دیکھیں کتنے انہوں نے ہر قسم کی قربانیاں دی ہیں ہر قسم کی سب کچھ اپنا دین جو ہے دین کے اوپر ہر چیز اپنے قربان کر دی اور ہم نے ہم کو قربانیاں والی سوچ کہ اپنی آسائشوں کو اپنے آرام کو کچھ دین کے لیے قربان کرنا سیکھیں یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ مظاہم ہوتے ہیں باقاعدہ اور دین کے اوپر اگر کوئی عمل کرنے جا بھی رہا ہوتا ہے تو اس کو قربان کرنے کی بات تو چھوڑی ہے ذرا سے دین پر عمل کرنے بھی جا رہا ہوتا ہے بیٹا ہے بیٹی تو اس کو گھر میں روکا جاتا ہے اور ادھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کیا کہا کرتی تھی کہ اللہم تقبل منہ حاضل قلیل من القربان کہ معمولی سی پروردگار یہ معمولی سی قربانی کو میری قبول کر لے آپ معمولی قربانی آپ یہ معمولی سی قربانی آنکھوں کے سامنے بھائی کا بے دردی کے ساتھ چہید ہونا نیزوں پر تمام خاندان کے اور بیٹوں کا سر نیزوں کے اوپر بلند دیکھنا چادروں کا چھینہ جانا بھوک پیاس غریب الوطنی اور وہ کہہ رہی ہیں کہ قلیل ترین عبادت کو جو ہے میری قبول فرمال تو عورتوں کو احساس دلائیں کہ ہر وقت آپ آسائشوں کی فرمائشے کرنا دین کا کوئی جذبہ آپ کے اندر نہیں ہے ذرا سا کچھ کمی ہو جائے تو آپ مردوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ چاہے حرام کما کر لے کر آئیں لیکن آپ کی خواہشات ساری پوری کریں تو ان کو مضمت کریں کہ آپ روکی سوکی تھوڑا سا کھا کر گزار کر لیں لیکن حرام کی طرف مردوں کو نہیں وہ جاتے ہیں تو ایک ایک چیز کے اندر پیغامات ہیں بہت ساری خواتین دیکھی اس طرح کی اس کے باوجود بھی انہوں نے تمام مسائب کے دیکھنے کے بعد بھی کیا کہا تھا ما رائیتا اللہ جمیل ہم نے اس تمام مسائب کے اندر سوائے خوبصورتی کے اور کچھ بھی نہیں دیکھا کہ جملہ حضرت زینب کہ یہ مسائب کیوں جی انہوں نے تو سوائے خوبصورتی خوبصورتی اس کے اندر دیکھی ہے اس کے اندر کوئی ہمیں ایسی بات نظر نہیں ہے جس میں ہم کوئی شکایت کریں تو بہرحال اب ان تمام پیغامات کا آپ چاہیں تو اس لحاظ سے خلاصہ بھی کر سکتی ہیں اور وہ خواتین خاص طور پر جو خامسہ یا اشرا مجلس جو پڑھ رہی ہیں وہ خواتین کو ہومورگ بھی دیں دیکھیں میں نے آج یہ سورہ آپ کو بتایا آپ جو ہیں کہ اگلی دفعہ جب ہم اگلی مجلس میں آئے تو میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں آپ یہ والا سورہ پڑھ کر آئیے گا یہ ہم نے اسکار آپ کو آج یہاں پر جو ہے دین جس کے باقاعدہ آپ پرنٹ آؤٹ لے جا کر بھی تقسیم کر سکتی ہیں ضروری تو نہیں کہ ہر وقت آپ پیسے لینے کی فکر ہی میں رہیں جو وہاں سے آپ کو عجرت کے طور پر کچھ چیز مثلا ملتی ہے یا آپ کو توفتاً کوئی چیز ملتی ہے کبھی کبھار سو دو سو روپے مثلا اس پر اگر آپ خرچ کر دیں کہ پرنٹ آؤٹ لے جا کر آپ ان لوگوں کو دیں لوگوں کے مسائل حل ہوں لوگوں کے تبلیغ والا جو ایک کام ہے وہ تاکہ اس سلسلے میں آگے بڑھے جب اس قسم کی مجالیس ہوں گی تو پھر ممبر کا صحیح طور پر حق ادا ہوگا مسائل بھی اگر آپ کو ایسے پڑھنے جس کے اندر پیغامات تو پھر یہ صحیح طور پر حقیق مجلس کہلائے گی تو اب اگر ہم اس کو دیکھیں ایک موڈل جو ایک مجلس ہے اس کا جو ایک فریمورک اگر بنے بلکہ اس کو مختصر کر کے ہم یوں کریں اس کو کہ سب سے پہلے آپ کو جیسے خدبے کی تلاوت کرنی تھی پھر ابتدا میں لوگوں کے تلاوت اور قرآن پر تدبر کی دعوت دینی تھی پھر سرنامہ کلم کی آیت جو تھی جو جس سورے میں ہے اس سورے کا تعرف اور فضیلت کی کوئی ایک بات بتائیں اس آیت کے پیغامات کو سمجھائیں پھر موضوع کا اپنے تعرف کرائیں پھر انوانے مجلس جو ہے اس کی سپورٹ میں جو حدیثیں معصوم ہیں آپ کے پاس وہ آپ ان کے سامنے پیش کریں اس میں اگر کوئی راوی کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کا راوی کا بھی تعرف کرا دیں اس کتاب کا تعرف کرا دیں جس سے آپ وہ حدیث پڑھ رہی ہیں جو کتاب کا جو مولف ہے اس کے بارے میں کچھ بتا دیں تاکہ اہمیت کا احساس ہو امام زمانہ کے متعلق بات کو اس کے اندر ضرور بیان کریں لوگوں کو شبہات اور کنفیوجن بھی دور ہونے چاہیے پھر اس کے بعد فضائل اہل بیعت سنا کر لوگوں میں عمل کا جذبہ پیدا کریں مسائل فقہ اور لوگوں کو اہم آمال اور اسکار اور مسائل دینیاں کے پرنٹ آؤٹ دیں جب یہ سب چیزیں موجود ہوں گے اچھا جب تقریر پوری آپ بنا لیں اس کے بعد دیکھیں کونسی چیزیں اس میں کمی رہ گئی تو کتنی چیزیں ہیں اس میں فقہ بھی آ رہی ہے اخلاق بھی آ رہی ہے قائد بھی آ رہی ہے تاریخ بھی آ رہی ہے قرآنی آیات بھی آ رہی ہے تدبر اور فہم کی دعوت بھی آ رہی ہے پھر ایک مکمل جامع گلدستہ آپ کے سامنے تیار ہوگا کہ اس کو آپ کو جس کا خیال کرتے ہوئے ایک بہترین مجلس جس کو آپ تیار کہا جا سکتے کہ اب آپ نے حق ادا کیا ہے اس ممبر کا کہ اس کی اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ بڑے بڑے فقہ اس بات کا خواہش دل میں رکھتے ہیں کہ ان کا نام زاکرین ہے سید و شہدہ میں رکھا جائے تو جو جس فارمٹ کے اوپر آج کل مجالس پڑی جاری ہے اس پر کوئی فقی جو ہے وہ اتنی فقہات رکھنے کے بعد وہ کہے گا کہ اس فارمٹ کے اوپر یہ میرے لئے فخر کا باعث ہے نہیں جس کے اندر یہ تمام اسلامی حکام قبر کیے جاؤں اور اسلام کی اتنی ساری شعبوں کو آپ نے اس کے اندر لا کر لوگوں کو تبلیغ کر رہی ہیں یہ ہے وہ حقیقی طریقہ کار ہوگا مجلس سے آزا کو بیان کرنے کے حوالے سے اچھا اب اس کے اندر ایک آت کلپ آپ کو اس لحاظ سے اور دکھانا ہے علامہ کا جو اس سے بھی آپ کو تھوڑا سا ایک اندازہ ہو جائے گا مثلا دیکھیں غلام حسن اسکری صاحب تو پہلے وہ اسی فارمٹ کے اوپر مجلسے پڑھا کرتے تھے غلام حسن اسکری صاحب لیکن ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ حاضرین میں سے کوئی بزرگ ایسے ہیں جو اتنے سالہ سال سے ان کی مجلس اٹرینڈ کرتے آ رہے ہیں لیکن ان کا وضوع بلکل غلط تو اس کے بعد جو انہوں نے مجلس پڑھی ہے تو باقاعدہ جملہ کہا کہ مجھ پر بھی لانت ہو جو ہمارے سامائین ہیں ان پر بھی لانت ہو اتنے عرصے سے مجالس جو میں بیان کر رہا ہوں سننے ان کو ابھی تک وضوع کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہے تو وضوع کرنے کا جب یہ طریقہ ظاہر ہے کہ اب یہ کیا ہے کہ آپ مصول ہیں کتنے افراد ہیں جو آپ کی مجالس میں خواتین جو ہیں وہ آپ کی مجلس کے اندر آ کر شریک ہوتی ہیں اور ان کو اگر وضوع صحیح نہیں آتا تو آپ پہ برحال ایک مصول بن دی پھر انہوں نے اپنے فارمیٹ کو پورا تبدیل کیا اور اسی انداز سے مجلسے پڑھنی شروع کریں جو تبلیغ کا اگھاک ہے مختصر سنن کا ایک لیپ ہے چند ایک دو منٹ کا تو وہ آپ سنیں سننگی کے ایک واقعے کے ذریعے آپ کو سنانا اور سمجھانا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے یہاں کتنے بھی سننے والے ہیں ان میں سے کوئی ایک پیسہ نہیں ہوگا جو اس واقعے سننا چاہتا ہوں امام حسن امام حسین علیہ السلام بیمار حضور سنور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اپنے بیمار نواسوں کو دیکھنے آئے لڑات اس واقعے کو تھوڑا تھوڑا کر کے سنیں اور یہ دیکھتے جائیں یہ کہاں کہاں سیکھنے کی باتیں ہیں کہاں کہاں سے سبق حاصل کرنے کی باتیں ہیں پیغمبر نے اپنی بیٹی سے ماں سو میں کونین سے کہا کہ بیٹی اپنے بچوں کے اچھے ہونے کے لیے نظر مان لو منت مانو جناب فاطمہ نے کہا کہ بابا میں نظر مانتی ہوں کہ میرے بچے اچھے ہو جائیں گے تو ہم تین دن روزے رکھیں اب میں آپ کی خدمت میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آج ہم کہتے پالنے والے تجھے حسین کا واسطہ کہ ہمیں اچھا دردے اور ہم اچھے ہو جائیں گے حسین تو حسین ہم ابباد کا واسطہ دیتے ہیں ہماری مراد پوری ہو جاتی ہے ہم اثر و اکبر کا واسطہ دیتے ہیں ہماری منت مراد پوری ہو جاتی ہے آپ جانیں تو آپ کو واقعات ملیں گے حبید ابن مظاہر کی قبر پکڑ کے ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری منت پوری ہو جاتی ہے تو حسین کے صحابی کے ذریعے ہماری تکلیب دور ہو سکتی ہے تو کیا حسین اچھے نہیں ہو سکتے تھے ان کو ضرورت تھی منت ماننے کی نہیں ضرورت نہیں تھی وہ اچھے ہو سکتے تھے لیکن ان کو ہمارے لیے میسج دینا تھا کہ جب تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ تو جیسے ہم نے روزے کی منت مان کے اپنے کو مشکل سے نکالا ہے یہ تمہارے لیے میسج ہے ہمارے لیے اس کی ضرورت نہیں مولا ایک کائنات نے کہا میں بھی تین ہوگی رب سے گھر کی کام کرنے والی فضہ تھی جن کے ساتھ درساؤ کیا تھا ایک جن خود فاطمہ زہرہ کام کرتی تھی اور ایک دن فضہ کام کرتی تھی فضہ بیٹھی رہتی تھی اور فاطمہ کام کرتی تھی اور فاطمہ بیٹھی رہتی پھر فضہ کام کرتی تھی یہ کیا تھا فضہ اس پر راضی نہیں ہو تک تھی لیکن فاطمہ نے کہا کہ مجھے ایک آئیڈیا لوگی پیش کرنا ہے کہ گھروں میں جب کبھی سلمنٹ ہو تو ان کو اپنے برابر کا جیسا انسان سمجھا جائے تو ٹھیک ہے فاطمہ جیسی کوئی بی بی نہیں ہے لیکن میں تم کو برابر کا حصہ دے کہ اپنے ماننے والوں کو مذہب کی لائنیں بتانا چاہتی ہوں کہ کہاں تک آدمی کا مالک ہو نکحب ہے اور کہاں تک سرمنٹ اور نوپر کا جناب اس حصہ نے کہا میری رو گے رسول پین ہو گئے روزہ رکھنے والے بیماری چلی گئی بخار اتر گیا تمپریچر ختم ہو گیا بچے اچھے ہو گئے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب کسی کیس میں پھنگ گئے جب کسی لات کی خبر آ گئی تو ہم نے کہا پالنے والے اس مشکل سے بچا دے تو اپنے ہم یہ کام اللہ کے لیے بیمی خوشدوری کے لیے کریں گے اور جب مشکل سے نکل گئے تو کسی نے پوچھا جو منت مانی تھی وہ تم نے پوری کی کہاں سوچ رہے یعنی جب ہم نے دعا کی دی تو ہم نے یہ چاہا تھا کہ پالنے والے جیسے ہماری زبان سے سوہ لکھ لے تو سوچنا نہیں ہمارا کھام کر دینا اور جب کھام ہو گیا تو ہم سوچ رہے گا مال محمد نے کیا بتایا کہ جیسے ہی کام پورا ہو جائے بیسے ہی نظر کو منت کو فورا پورا ہو جائے روزے شروع ہو گئے تو منت مانی تھی مانے باپ نے جناب فضا نے مگر بیماری زوٹنے والے امام حسن اور امام حسین نے بھی روزے رکھتے میں پوچھتا ہوں شادہ دے آپ کو روزے رکھ رہے ہیں کہا یہ ہم اس لیے روزے رکھ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نام لینے والی قوم جو پیدا ہوگی اس میں ایسے بھی ماباب پیدا ہوگے جو یہ کہیں گے ہم گدھے ہو گئے ہیں گھر میں پڑے رہتے ہیں ہاؤس میں رہتے ہیں یادہ ہم روزہ رکھیں گے تم کو فیٹری میں جانا ہے تم کو آفیس میں جانا ہے تم کو ور کرنا ہے تم روزہ روزان میں نہ رکھو میں جب کبھی کبھی ایسی فیمیوں کی باتیں سنتا ہوں جہاں وائس اپنے ہزبند سے یہ کہتی ہے آپ کو تکلیف ہوگی ہم گھر میں رہتے ہیں لہذا ہم روزہ رکھ لیں گے یہ بھی ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں ورنہ لندن میں تو کوئی وائس آس کے اندر رہتی نہیں تو میں گزارت یہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ کو تکلیف ہوگی آپ کو فر کرنا ہے کام کرنا ہے آپ روزہ نہ رکھئے ہم روزہ رکھیں ماباب کہتے ہیں بیٹا تم جران ہو تم کو ابھی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم قبر میں پہل اٹھتا ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں تو میں جب کبھی ایسا وقت آتا ہے تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے یہ ماباب اولاد کے جانے والے نہیں ہیں یہ بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنے والی نہیں ہے یعنی ریزرٹ یہ ہے کہ تم جا کے روزی کما کے لاؤ تاکی ہم کھائیں ہم روزہ رکھ کے جنت میں جائیں تم روزہ نہ رکھ کے دوزہ نہیں ہو وصل اللہ علیہ محمد عالیٰ طیبین میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین میں بتا حسین زیادہ ہے گرد کس جا پر پر ایمان کال لے خوطیر یعنی کہہ کر ایمان کال لے خوطیر یعنی کہہ کر تر اپنا دیکھا نہیں جاتا اب تو مادر سے میرے حسین ہو میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین میں عزیاد chمک من جائیں جس ہم عزیاد سب باگ روزہ